سبق دیکھئے آگے اَوْ وَقَعَ مَفْعُولُهُ اَيْ مَفْعُولُ الْفَاعِلِ بَعْدَ إِلَّا بِشَرْطِ تَوَصُّتِهَا بَيْنَهُمَا فِي صُورَتَي التَّقْدِيمِ وَالتَّاخِیرِ نَحْو مَا ظَرَبَ زَيْدٌ إِلَّا عَمْرًا بھئے گزشتہ سبق میں صاحبِ کافیان نے کچھ وہ جگہیں بیان کرنا شروع کی تھیں جہاں فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے بھئے اس سے پہلے صاحبِ کافیان نے آپ کو یہ بتلایا تھا کہ اصل یہ ہے کہ فیل کے ساتھ فاعل کو آنا چاہیے لیکن وہاں تو تھا صرف اصل یہ ہے یعنی مناسب یہ ہے فیل کے بعد فاعل کو آنا چاہیے تو اس کے بعد پھر کچھ وہ جگہیں ذکر کرنا شروع کر دیں جہاں فاعل کو مفعول پر مقدم کرنا واجب ہے اور وہ چار جگہیں انہوں نے ذکر کی پہلی جگہ جہاں پر اعرابِ لفظی اور قرینہ دونوں منتفی ہوں اعرابِ لفظی بھی نہ ہو نہ فاعل پر نہ مفعول پر اس لیے کیونکہ اگر کسی ایک پر بھی اعرابِ لفظی آ جائے گا تو ہمیں اس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ فاعل ہے یا مفعول ہے اور دوسرے کا بھی پتہ چل جائے گا بھئی یا کوئی قرینہ ہو کوئی ایسی چیز ہو جو ہمیں بتلا دے کہ کون فاعل ہے اور کون مفعول جیسے اکالل کم مصرہ یحیہ یحیہ نے امرود کھایا اب یہاں پر دیکھو کم مصرہ اس میں بھی اعرابِ لفظی نہیں ہے اعرابِ تقدیری ہے اور یحیہ کے اندر بھی اعرابِ تقدیری ہے لیکن قرینہ ہمیں بتلا رہا ہے معنی بتلا رہا ہے ہمیں عقل ہمیں بتلا رہی ہے کہ یحیہ وہ فاعل ہے اور کم مصرہ مفعول ہے کیونکہ یحیہ ہی امرود کو کھا سکتا ہے اس لئے یحیہ فاعل ہے اور کم مصرہ مفعول ہے اس کے بعد صاحبِ جامی نے یہ ذکر کیا تھا کہ قرینہ کے اندر لا بالوضع کی قید ہے قرینہ ہمیشہ اس چیز کو کہتے ہیں جس میں وضع نہ ہو کیونکہ دراصل یہاں صاحبِ کافیہ پر اشکال ہوتا تھا کہ اے صاحبِ کافیہ آپ تو متن لکھ رہے ہیں اور آپ کے پاس تو الفاظ کم ہوتے ہیں آپ چاہتے ہیں مختصر سے مختصر لفظوں میں لمبی بات کر دیں تو پھر یہاں آپ کو یہ الاعراب اللفظن کہنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی کیونکہ اعراب سے بھی ہمیں فاعل اور مفعول کا پتہ چلتا ہے اسی طرح قرینہ بھی جو ہے اس سے بھی ہمیں فاعل اور مفعول کا پتہ چلتا ہے اور قرینہ عام ہے اس میں اعراب بھی داخل ہو گئے قرینہ ہر وہ چیز جو ہمیں کسی چیز کے بارے میں بتلا ہے اس کو قرینہ کہتے ہیں تو جب قرینہ کہ دیا تو پھر اعراب کہنے کی کوئی ضرورت نہیں تو صاحبِ جامی نے اس اشکال کا جواب بھی دیا کہ نہیں بھئی قرینہ کہنے کے باوجود اعراب کہنے کی ضرورت تھی وجہ یہ کہ اعراب جو ہیں ان کو اس لئے وضع کیا گیا ہے کہ وہ ہمیں فاعل کے فاعل ہونے کے بارے میں بتلاتے ہیں اور مفعول کے مفعول ہونے کے بارے میں بتلاتے ہیں تو اعراب کے اندر وضع ہے اور جبکہ قرینہ لا بالوضع ہے اس میں ضروری ہے کہ وضع کی قید نہ ہو اس لئے کیونکہ جس چیز کے اندر بھی وضع ہوگی اس کو کوئی بھی قرینہ نہیں کہتا قرینہ اس چیز کو کہتے ہیں جو مطلوب پر دلالت تو کرے لیکن اس میں وضع نہ ہو بھئی اس کو اسی کے لئے مقرر نہ کیا گیا ہو تو معلوم ہوا اعراب میں وضع ہے اور قرینہ لاب الوضع ہے تو دونوں ایک دوسرے کے مباین ہیں لہٰذا اعراب کا ذکر قرینہ کو مستلزم نہیں اور قرینہ اعراب کو مستلزم نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی تو یہ پہلی جگہ تھی جہاں اعراب لفظی بھی منتفی ہو اور قرینہ بھی منتفی ہو تو پھر فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے اس لئے کیونکہ اب کوئی اور ایسی چیز نہیں جو ہمیں فاعل کے بارے میں بتلائے مثلا زاربہ موسیٰ عیسیٰ اب اس موسیٰ کے اندر بھی اعراب لفظی نہیں ہے عیسیٰ کے اندر بھی اعراب لفظی نہیں ہے تو کوئی چیز ہمیں بتانے والی نہیں کہ فاعل کون اور مفرول کون تو اس صورت میں فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے یہ فاعل کا مقدم کرنا یہ ہمیں بتلائے گا کہ یہ ہے فاعل اور جو مؤخر ہے وہ ہے مفعول تو زاربہ موسیٰ اس کے اندر یہ جو موسیٰ لفظ کو مقدم کیا گیا اس نے ہمیں بتلایا کہ یہ ہے فاعل اور عیسیٰ کا لفظ کیا ہے مفعول ہے بھئی تو یہ پہلا مقام تھا پہلا مقام کونسا جہاں اعرابِ لفظی اور قرینہ دونوں منتفی ہوں تو فاعل کو مقدم کرنا واجب دوسرا مقام آیا تھا جہاں فاعل زمیرِ متصل ہو بھی فاعل کیا ہو زمیرِ متصل ہو تو پھر فاعل کو مفعول پر مقدم کرنا واجب ہے لیکن ایک شرط ہے کہ مفعول فیل پر مقدم نہیں ہونا چاہیے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ فاعل جو ہے وہ فیل پر کبھی مقدم نہیں ہوتا باقی معمولات فیل پر مقدم ہو جاتے ہیں تو مفعول بھی مقدم ہو سکتا ہے تو اگر آپ نے مفعول کو فیل پر مقدم کر دیا تو فاعل بے شک زمیرِ متصل ہو مفعول تو مقدم ہے زیدن ضربتو اب یہ زیدن ضربتو پر مقدم ہے تو ضربتو کے اندر تازمیر فاعل کی ہے فاعل بے شک زمیرِ متصل ہے لیکن مفعول تو اس پر مقدم ہے لہذا شرط یہ ہے کہ مفعول کو فیل پر مقدم نہیں ہونا چاہیے فاعل جب بھی زمیرِ متصل ہو تو اس کو مفعول پر مقدم کرنا واجب ہے لیکن شرط کیا کہ مفعول فعل پر مقدام نہ ہو بھی اور تیسرے مقام ذکر کیا تھا کہ جہاں مفعول اللہ کے بعد واقع ہو بھی اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ اللہ تخصیص کے لیے آتا ہے تخصیص حصر اور قصر تینوں لفظوں کا ایک ہی معنی ہے یعنی ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ خاص کرنا یا ایک چیز کو دوسری چیز میں بند کرنا اس کو کیا کہتے ہیں تخصیص بھئی اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ بعض اوقات ہمیں کلام میں ضرورت پڑتی ہے ہم ایک چیز یا ایک صفت کو دوسری چیز میں بند کر دیتے ہیں اور کلام کے مواقع مختلف ہوتے ہیں کبھی ایک چیز کو دوسری چیز میں بند کرتے ہیں یعنی یوں کہیں کبھی ایک صفت کو دوسری چیز میں بند کرتے ہیں کبھی دوسری صفت کو ایک چیز میں بند کرتے ہیں تو ہر کلام کا اپنا موقع ہوتا ہے تو اللہ جو ہے یہ حسر کے لیے آتا ہے اور مثلا دیکھئے میں نے آپ کو ایک جملہ لکھوایا مَا زَارَبَ زَيْدٌ اِلَّا عَمْرَن یہ جو اللہ کے بعد آیا عمرن اس کے اندر بند کیا جا رہا ہے کس کو وہ جو ماقبل میں ہے اور ماقبل میں کیا ذکر مَا زَارَبَ زَيْدٌ دیکھو ضرب زید ذکر ہے یعنی زاربیت زید زید زارب ہے اور آگے عمرن کا نصبت لا رہا ہے وہ کیا ہے مفعول ہے تو زاربیت زید کو بند کیا جا رہا ہے کس کے اندر عمر کے اندر توجہ ہے تو یاد رکھو یہ اللہ حسر کے لیے آتا ہے کس کو کس میں بند کیا جا رہا ہے میں نے طریقہ سمجھا دیا جو اللہ سے ماقبل ہوتی ہے صفت اس صفت کو اللہ کے مابعد جو ہے اس کے اندر بند کیا جا رہا ہے تو مَا زَارَبَ زَيْدٌ عَمْرَن کس کو بند کیا جا رہا ہے اللہ سے پہلے کیا ہے فاعل کا ذکر ہے معلوم ہوا زاربیت زید زید کا زارب ہونا یہ بند ہے کس کے اندر عمر کے اندر سننے والے کا خیال تھا کہ شاید زید نے عمر اور بکر دونوں کی پٹائی کی ہے معلوم ہوا زاربیت زید عمر کے لیے بھی ہے اور بکر کے لیے بھی ہے زید دونوں کے لیے زارب ہے لیکن میں ان کو بتلاتا ہوں مَا زَارَبَ زَيْدٌ عِلَّا عَمْرَن کہ زید نے نہیں مارا مگر صرف عمر کو معلوم ہوا بکر کو اس نے نہیں مارا تو معلوم ہوا زاربیت زید کو میں نے کس کے اندر بند کر دیا عمر کے اندر بند کر دیا اس کو کہتے ہیں تخصیص تخصیص کسے کہتے ہیں مذکور کے لیے توجہ سے سنو تخصیص کہتے ہیں مذکور کے لیے ایک چیز کا اس بات ہو تو غیر مذکور سے اس کی نفی ہو یا مذکور سے ایک چیز کی نفی ہے تو غیر مذکور کے لیے اس کا اس بات ہے توجہ ہے یعنی مذکور کے لیے ایک حکم اور غیر مذکور کے لیے دوسرا حکم یعنی ایک چیز کو آپ مذکور کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں تو غیر مذکور سے اس کی نفی کر دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں تخصیص بھئی زید نے اگر عمر کی بھی پٹائی کی ہے بکر کی بھی پٹائی کی ہے پھر تو کوئی تخصیص نہیں ہے کہ زید کی ذاربیت عمر میں بند ہے نہیں بھئی پھر تو تخصیص نہیں ہے تخصیص کا معنی ہی کیا ہے کہ عمر کے لیے اگر میں نے زید کی ذاربیت ثابت کی ہے تو بکر سے میں نے زید کی ذاربیت کی نفی کی ہے اس کو کہتے ہیں تخصیص معلوم ہوا زید کی ذاربیت خاص ہے کس کے ساتھ عمر کے ساتھ خاص ہے تو تخصیص کسے کہتے ہیں کہ مذکور کے لیے اگر ایک چیز کا اس بات ہو تو غیر مذکور سے اس کی نفی ہو جائے اور اگر سے ایک چیز کی نفی ہے تو غیر مذکور کیلئے اس کا اس بات ہو جائے بات سمجھ میں آگئے اور اس میں پھر میں نے آپ کو دو مثالیں لکھوائیں پہلی مثال جو میں نے ابھی ذکر کر دی ان دو مثالوں کو سامنے رکھیں بھئی ما زاربا زیدن الا عمران جی یہ زاربیت زید بند ہے کس کے اندر عمر کے اندر تو دیکھو یہ مفعول واقع ہے اللہ کے بعد مفعول کس کے بعد ہے اللہ کے بعد تو اب دیکھو اللہ سے پہلے ہے فاعل اور اللہ کے بعد ہے مفعول اور کیا چیز کس میں بند ہے زید کی زاربیت بند ہے عمر کے اندر اور اگر اسی کو ہم الٹ دیں ما زاربا عمران الا زیدن عمران کو پہلے لے آئیں اور زید کو بعد میں لے آئیں اب کس کا حسر کس میں ہے ہاں ما قبل میں زاربا عمران ہے معلوم عمر کی مضروبیت ما قبل میں ہے اس کو بند کیا جا رہا ہے کس کے اندر زید کے اندر کہ عمر صرف زید کے لیے مضروب ہے عمر کی پٹائی صرف زید نے کی ہے اور کسی نے نہیں کی بات سمجھ میں آگئی اور ان دونوں مثالوں میں آپ نے دیکھا کہ جو اللہ ہے یہ فاعل اور مفعول کے درمیان ہے فاعل اور مفعول کے درمیان ہے دیکھو جب مفعول اللہ کے بعد ہے تو کلام کا معنی اور اس وقت زاربیت زید کا حسر کیا جا رہا ہے اور جب فاعل اللہ کے بعد ہو تو پھر کلام کا معنی اور اب مضروبیت عمر کو کیا کیا جا رہا ہے زید میں بند کیا جا رہا ہے تو کلام کے مواقع مختلف ہوتے ہیں کبھی آپ زاربیت زید کو عمر میں بند کرنا چاہیں گے وہ اور مقام ہوگا اور کبھی آپ مضروبیت عمر کو زید میں بند کرنا چاہیں گے وہ مقام اور ہوگا زاربیت زید کی میں نے مثال ذکر کر دی آپ کا کیا خیال تھا کہ زید نے عمر اور بکر دونوں کو مارا ہے میں نے کہا نہیں مَا ذَرَبَ زَيْدٌ إِلَّا عَمْرَ زید نے صرف کس کو مارا ہے عمر تو میں نے زید کی زاربیت بند کر دی کس میں؟ عمر میں آپ کا خیال تھا زید نے عمر اور بکر دونوں کو مارا لیکن میں نے بتایا نہیں صرف کس کو؟ عمر کو مارا تو یہ مقام اور تھا اس موقع پر میں کہوں گا جب آپ کا یہ خیال ہو کہ زید نے عمر اور بکر دونوں کو مارا ہے تو اس وقت میں یہ کہوں گا کہ مَا ذَرَبَ زَيْدٌ إِلَّا عَمْرَ اور جو دوسری مثال ہے جس میں فاعل مؤخر ہے اللہ سے مَا ذَرَبَ عَمْرَ إِلَّا زَيْدٌ اس کلام کا محل اور موقع الگ ہے یہ اس موقع پر بولیں گے جب آپ کا خیال یہ ہو کہ عمر کی پٹائی زید نے بھی کی ہے اور بکر نے بھی کی ہے عمر کی پٹائی آپ کا خیال ہے عمر کی پٹائی زید نے بھی کی ہے اور بکر نے بھی کی ہے معلوم عمر مضروب ہے زید کے لیے بھی اور بکر کے لیے بھی دونوں کا مضروب ہے تو اس موقع پر میں کہوں گا کہ مَا ذَرَبَ عَمْرَ إِلَّا زَيْدٌ کہ عمر کی پٹائی نہیں کی مگر کس نے زید نے معلوم عمر کی مضروبیت زید کے ساتھ خاص ہے زید میں بند ہے بکر نے اس کی پٹائی نہیں کی تو دیکھا یہ مقام کلام کا الگ اور دوسرا الگ اور ان دونوں میں آپ دیکھیں پہلی مثال میں اللہ کے بعد کیا ہے مفعول ہے تو جب مفعول اللہ کے بعد ہو تو فائل کو مقدم کرنا واجب ورنہ تو حسر الٹ جائے گا اور دوسرا مقام جہاں فائل اللہ کے بعد ہے تو اس کو اللہ کے بعد ہی رکھنا ہے اس کو مقدم نہیں کرنا ورنہ تو حسر الٹ جائے گا بات سمجھ میں آگئی اگر فائل اللہ سے پہلے ہو تو پھر زاربیت کا حسر ہوتا ہے مفعول میں اور اگر مفعول اللہ سے پہلے ہو تو پھر مضروبیت کا حسر ہوتا ہے فائل میں تو یہ دوسرا مقام تھا کہ جہاں مفعول اللہ کے بعد واقع ہو تو فائل کو مقدم کرنا واجب توجہ ہے اور چوتھا مقام وہ تھا کہ جہاں مفعول جہاں مفعول معنی اللہ کے بعد آئے اور معنی اللہ سے مراد انما ہے میں نے آپ کو بتایا تھا جیسے اللہ حسر کے لیے آتا ہے تخصیص اور قصر کے لیے آتا ہے اسی طرح انما بھی حسر قصر اور تخصیص کے لیے آتا ہے اور اس کے اندر حسر جزے اخیر میں ہوتا ہے کس میں؟ جزے اخیر میں ہاں اس سے پہلے ایک اور بات مَا ذَرَبَ زَيْدٌ إِلَّا عَمْرَنْ نہیں مارا زیدنے مگر عمر کو یہ تو عام ترجمہ تھا لفظی ترجمہ تھا میں نے بتایا تھا بامحاورہ ترجمہ کیسے کرنا ہے اس کا کہ جو اللہ کے بعد ہو اس کے بعد ہی کا لفظ لے آئیں یا اس سے پہلے صرف کا لفظ لے آئیں مَا اور اللہ کو ختم کر دیں جو اللہ کے بعد ہے اس کے بعد لفظے ہی لے آئیں یا اس سے پہلے لفظے صرف لے آئیں کوئی ایک طریقہ اختیار کر لیں تو بامحاورہ ترجمہ ہو جائے گا مَا ذَرَبَ زَيْدٌ إِلَّا عَمْرَنْ زَيْدْنِ عَمْرْ ہی کو مارا زَيْدْنِ عَمْرْ ہی کو مارا معلوم ہے کسی اور کو نہیں مارا اور صرف کے ساتھ ترجمہ کرو اب اسی عمر سے پہلے صرف لے آؤ زَيْدْنِ صرف عمر کو مارا معلوم ہے کسی اور کو نہیں مارا یہاں تک بات سمجھ میں آگئے اس کے بعد بات آئی تھی یہ معنی اللہ کی معنی اللہ سے مراد انما ہے انما بھی حسر کا فائدہ دیتا ہے اور حسر جزے اخیر میں ہوتا ہے آخری جزے میں ہوتا ہے مثلا انما زَرَبَ زَيْدٌ عَمْرَن انما زَرَبَ زَيْدٌ عَمْرَن آخر میں کیا ہے عمرن مفعول ہے تو اس کے اندر حسر ہے بھئی جی ترجمہ کیجئے جو آخر میں ہے اسی کے بعد ہی لیاو یا اس سے پہلے صرف لیاو زید نے عمر ہی کو مارا یا زید نے صرف عمر کو مارا ہاں اب ذرا جگہ بدل دو انما زَرَبَ عَمْرَنْ زَيْدٌ اب سب سے آخر میں کون ہے زید یعنی فاعل ہے اس کے بعد ہی یا اس سے پہلے صرف لیاو عمر کو زید ہی نے مارا یا عمر کو صرف زید نے مارا طریقہ سمجھ میں آ گیا تو یہ چار مقامات ہیں جہاں پر فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے پہلا مقام کیا جہاں اعرابِ لفظی بھی منتفی ہو اور قرینہ بھی منتفی ہو تو فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے اسی مقدم کرنے سے ہی ہمیں پتا چلے گا کہ یہ فاعل ہے دوسرا مقام جہاں فاعل زمیرِ متصل ہو تو پھر فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے لیکن شرط یہ ہے کیا؟ کہ مفعول فعل پر مقدم نہ ہو بھئی اور تیسرا مقام کہ جب مفعول کس کے بعد آئے اللہ کے بعد آئے لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ فاعل اور مفعول دونوں کے بیچ میں آ رہا ہو اللہ جب مفعول اللہ کے بعد ہے اور اللہ دونوں کے بیچ میں ہے معلوم ہوا فاعل کیا ہے اللہ سے پہلے ہے بھئی تو یہ بھی شرط ضروری ہے بھئی تو جب مفعول اللہ کے بعد آئے تو اس وقت بھی فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے لیکن شرط کیا ہے؟ کہ اللہ دونوں کے درمیان میں ہو اور چوتھا مقام جہاں فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے کہ مفعول معنی اللہ کے بعد یعنی انما کے بعد آئے یعنی جوزے اخیر ہو آخر میں آ رہا ہو تو انما جوزے اخیر میں حسر پیدا کرتا ہے لہذا وہاں پر بھی جو فاعل ہے اس کو مقدم کرنا واجب ہے اگر آپ اس کی جگہ بدلیں گے تو پھر تو حسر ہی اُلٹ جائے گا بات سمجھ میں آگئے جی اب دیکھئے بھئی سبق کہتے ہیں اَوْ كَانَ الْفَاعِلُ مُزْمَرًا مُتَّسِلًا بِالْفِعْلِ بَارِزًا كَزَرَبْتُ زَيْدًا اَوْ مُسْتَقِنًا كَزَيْدٌ زَرَبَ غُلَامَهُ بِشَرْطِ اَنْ يَكُونَ الْمَفْعُولُ مُتَأْخِرًا عَنِ الْفِعْلِ لِأَلَّا يَنْتَقِظَ بِمِثْلِ زَيْدًا زَرَبْتُ دوسرا مقام اَوْ كَانَ الْفَاعِلُ مُزْمَرًا مُتَّسِلًا یا فاعل زمیر متصل ہو بِالْفِعْلِ کس کے ساتھ متصل ہو فعل کے ساتھ آپ جانتے ہیں ادھر دیکھئے کہ فاعل کی زمیر فعل کے ساتھ متصل آتی ہے اور یہ گردانوں میں آپ پڑھتے ہیں لیکن پھر یہ دو قسم پر ہے کبھی یہ زمیر بارز ہوتی ہے یعنی ظاہر ہوتی ہے اس پر تلفز ہوتا ہے اور کبھی یہ زمیر اسی فعل کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے جیسے زارابہ زارابہ کے اندر ہوا زمیر چھپی ہوئی ہے اس کو کہتے ہیں مُستقِنُن جو زمیر چھپی ہوئی ہو اس کو کیا کہتے ہیں مُستقِنُن کنن کا معنی ہے چھپانا بھئی مقنون کہتے ہیں چھپائی ہوئی چیز جس کو چھپایا گیا ہو تو مُستقِن چھپی ہوئی چھپی ہوئی بابِ استفعال میں لے گئے تو اب اس کا معنی چھپنا ہو گیا یعنی لازمی ہے تو زارابہ کے اندر کونسی زمیر ہے ہوا اور وہ مُستقِن ہے چھپی ہوئی ہے اور زارابہ اس کے اندر یہ علف زمیر ہے اور یہ مُستقِن ہے یا بارز ہے بارز کا معنی ہے ظاہر یہ ظاہر ہے بھئی اس پر ہم باقیدت تلفز کر رہے ہیں زارابہ دیکھو آخر میں میں علف پڑھ رہا ہوں زارابہ اس کے اندر زمیر کیا یہ بارز ہے یا مُستقِن ہے یہ بارز ہے تو ایک ہے بارز اور ایک ہے مُستقِن اور مُستقِن کہہ لیں یا مُستطِر کہہ لیں دونوں کا ایک ہی معنی ہے مُستقِنن کا معنی بھی چھپی ہوئی مُستطِر کا معنی بھی چھپی ہوئی زارابت اس کے اندر جی اس کے اندر ہیہ زمیر جو ہے وہ مُستطِر ہے مُستقِن ہے اور یہ جو تا ہے یہ زمیر نہیں ہے یہ صرف تانیس کی علامت ہے یہ صرف یہ بتلا رہی ہے کہ اس فیل کا اس ناد کسی مُعنس ذات کی طرف ہو رہا ہے بات سمجھ میں آگئی آپ ادھر دیکھئے بھئی تو فاعل جب بھی زمیر متصل ہو تو فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے اور فاعل جب زمیر متصل ہو وہ بارز بھی ہو سکتا ہے اور مُستقِن بھی ہو سکتا ہے تو کہتے ہیں اَوْ كَانَ الْفَاعِلُ مُزْمَرًا مُتَّصِلًا بِالْفِعْلِ یا فاعل جو ہے ایسی زمیر ہو جو متصل ہو فیل کے ساتھ بارزاً اس حال میں کہ وہ زمیر یا تو بارز ہوگی کہ زرب تو زیدن جیسے زرب تو زیدن زرب تو زیدن زرب تو فیل با فاعل اس کے اندر تاز امیر مرفو محلن فاعل ہے اور یہ زمیر متصل ہے فیل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور بارز ہے ہم اس پر باقاعدہ تلفز کر رہے ہیں کہ زرب تو زیدن اَوْ مُسْتَقِنًا یا وہ زمیر کیا ہوگی مُسْتَقِن ہوگی قَزَيْدُنْ زَرَبَ غُلَامَهُ جی ترکیب کیجئے زیدن مرفو لفظان مُبْتَدَا زربا فیل زربا فیل با فاعل اس کے اندر ہوا زمیر مرفو محلن اس کا فاعل جو کس کو راجے جو زید کو راجے کیونکہ یہ خبر ہے خبر کو مبتدہ سے جوڑتے ہیں اور ربط ضروری ہے جب خبر جملہ ہو اور یہ جو زربا کے اندر ہوا زمیر ہے یہ بارز ہے یا مستقین ہے یہ مستقین ہے یہ ہے مقام استشہاد بات سمجھ میں آرہی ہے اور غُلَامَهُ غُلَامَ منصوب لفظان غُلَامَ منصوب لفظان مُزَاف منصوب کیوں کیونکہ مفول بھی ہی ہے اور ہا زمیر مجرور محلن مُزَافِلِ بَيشَابَش یہ زمیر بھی زید کو راجے ہے مُزَاف اپنے مُزَافِلے سے مل کر مفول بھی ہی ہوا زربا فیل کے لئے زربا فیل اپنے فاعل اور مفول بھی ہی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ خبر ہوا زید کے لئے مُبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا تو دیکھو زیدن ہے مُبتدہ اور زربا غُلَامَهُ یہ پورا جملہ اس کی خبر ہے اور خبر کیا ہوتی ہے مرفوع تو یہ پورا جملہ مرفوع ہے اور مرفوع ہے محلن کیونکہ جملہ مبنی ہے تو کہتے ہیں اَوْ كَانَ الْفَاعِلُ مُزْمَرَمْ مُتَصِلًا بِالْفِعْلِيَةِ فاعل جو ہے وہ زمیر متصل ہو فیل کے ساتھ بارزاً کا زربت زیدن بارز ہو جیسے کہ زربت زیدن میں ہے اَوْ مُسْتَقِنًا یا مُسْتَقِن ہو یعنی مُسْتَطِر ہو جیسے زیدن زربہ غلامہو میں ہے تو اس صورت میں بھی فائل کو مقدم کرنا واجب جب فائل کیا ہو زمیر متصل لیکن ایک شرط میں نے بتلائی تھی وہ شرط کیا تھی کہ مفعول فیل پر مقدم نہ ہو وہی ذکر کر رہے ہیں بِشَرْتِ اَنْ يَكُونَ الْمَفْعُولُ مُتَأَخِّرًا عَنِ الْفِعْلِيَةِ بَا این شرط کے مفعول جو ہے وہ فیل سے مؤخر ہونا چاہیے لِاللَّا يَنْتَقِزَ تاکہ کہیں یہ بات ٹوٹ نہ جائے بِمِسْلِ اس جیسے مثالوں سے زیدن زربتو زیدن زربتو جی زیدن دیکھو مفعول ہے اور فیل زربتو پر مقدم ہے اب اس جملے میں دیکھو زیدن زربتو فائل زمیر متصل ہے فائل زمیر متصل ہے لیکن پھر بھی مفعول اس پر مقدم ہے بھئی اور صاحبِ کافیہ نے تو ہمیں کیا بتایا کہ فائل جب زمیر متصل ہو تو اس کو مقدم کرنا باجب ہے تو یہ تو ان کی بات ٹوٹ گئی زیدن زربتو اس میں فائل زمیر متصل ہے پھر بھی مفعول مقدم ہے تو انہوں نے اسی لئے کہا کہ یہ شرط ہے کہ فائل جب زمیر متصل ہو وہ مقدم ہوگا لیکن شرط یہ ہے کہ مفعول فیل پر مقدم نہیں ہونا چاہیے اور یہ زیدن یہ تو فیل پر مقدم ہے تو اس کی بات یہاں نہیں کی جا رہی بھئی بات سمجھ میں آگئے اَوْ وَقَعَ مَفْعُولُهُ اَيْ مَفْعُولُ الْفَاعِلِ یا مفعول واقع ہو بھئی مفعولوہو متن میں آیا اَوْ وَقَعَ مَفْعُولُهُ آگے شارح جامی فرما رہے ہیں اَيْ مَفْعُولُ الْفَاعِلِ کیا بتلانا چاہتے ہیں مفعولوہو کی حاز امیر کا مرجع بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ مفعولوہو کی حاز امیر کس کو راجے فائل اَوْ وَقَعَ مَفْعُولُهُ اَيْ مَفْعُولُ الْفَاعِلِ بَعْدَ إِلَّا یا فائل کا جو مفعول ہے وہ اللہ کے بعد واقع ہو ادھر دیکھئے میں نے آپ کو کیا بتلایا تھا کہ فائل کا مفعول جب اللہ کے بعد واقع ہو تو فائل کو مقدم کرنا واجب ہے لیکن شرط کیا ہے کہ اللہ ان دونوں کے درمیان میں ہونا چاہیے اللہ وہی بیان کر رہے ہیں بِشَرْتِ تَوَسُّتِهَا بَعِن شَرْتِكَهُو اِلَّا بِیچ میں آئے تَوَسُّتِهَا کی حاز امیر آج ہے اللہ کو بِشَرْتِ تَوَسُّتِهَا بَعِن شَرْتِكَهُو جو اِلَّا ہے وہ بیچ میں آئے بھئی کس کے بیچ میں بَعِنَهُمَا ان دونوں کے یعنی فائل اور بَعِن شَرْتِكِهِ اللہ جو ہے ان دونوں کے درمیان میں آئے فِی سُورَتَيِتْ تَقْدِيمِ وَالتَّاخِیر اصل میں تھا فِی سُورَتَيْنِ تَقْدیم اور تَاخِیر کی دو سورتوں میں سورَتَيْنِ یہ تصنیہ ہے پھر اس کی اضافت ہوئی تو نون اضافت کی وجہ سے گر گیا اب یا کے نیچے کسرہ پڑھیں گے کیونکہ اَسَّاكِنِ اِزَا حُرِّكَ حُرِّكَ بِالْقَصْر تو کہتے ہیں فِی سُورَتَيِتْ تَقْدِيمِ وَالتَّاخِیر تقدیم اور تاخیر کی دو سورتوں میں ادھر دیکھئے بھئی بَعِن شرط کہ اللہ ان دونوں کے درمیان میں آئے تقدیم اور تاخیر کی دو سورتوں میں بھئی میں نے آپ کو دو مثالیں لکھوائی تھیں کونسی دو مثالیں پہلی مثال کیا تھی مَا زَرَبَ زَيْدٌ إِلَّا عَمْرَن اس میں اللہ کے بعد عمرن مفعول ہے اور دوسری مثال تھی مَا زَرَبَ عَمْرَن إِلَّا زَيْدٌ اس میں اللہ کے بعد زید فاعل ہے تو یہ دونوں صورتیں چاہے فاعل اللہ پر مقدم ہو چاہے اللہ سے مؤخر ہو دونوں صورتوں کے اندر بھئی اللہ کو دونوں کے بیچ میں آنا چاہیے بات سمجھ میں آگئے اور ایک صورت میں جب فاعل اللہ پر مقدم ہے تو اس کو مقدم کرنا واجب اور ایک صورت میں جب اللہ سے مؤخر ہے تو اس کو مؤخر کرنا واجب بھئی دیکھئے نا صاحبِ کافیہ کونسی جگہیں ذکر کر رہے ہیں جہاں فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے اور پھر آگے چل کر وہ جگہیں ذکر کریں گے جہاں فاعل کو مؤخر کرنا واجب ہے تو ایک صورت میں دیکھو مَا زَرَبَ زَيْدٌ ہے تو اس کو مقدم کرنا واجب اور دوسری مثال کیا ہے مَا زَرَبَ عَمْرًا إِلَّا زَيْدٌ اس میں زَيْد اللہ سے مؤخر ہے تو مؤخر کرنا واجب تو تقدیم و تاخیر کی دو صورتیں آگئیں فاعل کی ایک صورت تو ابھی ذکر ہو رہی ہے بعض جگہ فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے وہ چار جگہیں ہیں یہ ولی آگے ذکر کریں گے بعض جگہ فاعل کو مؤخر کرنا واجب ہے اور اس میں بھی وہ اللہ والی صورت ذکر کریں گے تو صاحب ایک جامی یہاں دونوں کو اکٹھا ذکر کر رہے ہیں کہ چاہے فاعل کو مقدم کرنے والی صورت ہو چاہے فاعل کو مؤخر کرنے والی صورت دونوں صورتوں میں اللہ کو فاعل اور مفعول کے بیچ میں آنا چاہیے تو جب اللہ دونوں کے بیچ میں ہے اور فاعل مقدم ہے تو مقدم کرنا واجب ہے بات سمجھ میں آگئے وجہیے کہ اگر آپ جگہ بدلیں گے دونوں کی تو پھر حسر اُلٹ جائے گا اور کلام مقصود کے مخالف ہو جائے گا تو یہ معنی ہے بی شرط توسط بینہما بائین شرط کے اللہ بیچ میں آئے ان دونوں کے یعنی فاعل اور مفعول کے فی صورت تقدیم والتاخیر فاعل کو مقدم کرنے اور فاعل کو مؤخر کرنے کی دو صورتوں میں یعنی دونوں میں ان دونوں کے بیچ میں ہونا چاہیے نہیں مارا زید نے مگر عمر کو دوسرا ترجمہ کریں ہی کے ساتھ کریں زید نے عمر ہی کو مارا اب صرف کے ساتھ ترجمہ کریں زید نے صرف عمر کو مارا مفعول اللہ کے معنی کے بعد آئے نحو انما زارب زید عمر انما حسر پیدا کرتا ہے اور کس جز میں پیدا کرتا ہے حسر جز اخیر میں اور اخیر میں یہاں کیا ہے عمر اور آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں عمر کے ساتھ واؤ نہیں ہے یہ واؤ کس لئے لاتے ہیں میں نے آپ کو بتلایا عمر سے فرق کرنے کے لئے اور حالت نسبی میں جب علف موجود ہے تو یہ علف فرق کر رہا ہے کیونکہ یہ علف تنوین کی صورت میں لاتے ہیں بغیر تنوین کے نہیں اور عمر اس پر تو تنوین آتی ہی نہیں بھئی نہ نہ ہو اور تیسری صورت مفہول کس کے بعد آئے اللہ کے بعد لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ دونوں کے درمیان میں ہو اور چوتھی صورت کیا کہ مفہول کس کے بعد آئے معنی اللہ کے بعد آئے تو ان ساروں کی ایک ہی جزا نکال دی وَجَبَ تَقْدِيمُهُ اَيْ تَقْدِيمُ الفَاعِلِ عَلَى الْمَفْعُولِ تو واجب ہے مقدم کرنا تقدیم کی حضر امیر کس کو راجے بتلایا اَيْ تَقْدِيمُ الفَاعِلِ وَجَبَ تَقْدِيمُهُ ان تمام صورتوں میں فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے تو کہتے ہیں وَجَبَ تَقْدِيمُهُ اَيْ تَقْدِيمُ الفَاعِلِ عَلَى الْمَفْعُولِ یعنی فاعل کو مفعول پر مقدم کرنا واجب ہے فی جميع حَذِهِ السُوَرِ ان تمام صورتوں کے اندر ان تمام یہ چار صورتیں جو ذکر کی ان چاروں کے اندر فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے مقدم کرنا کیوں واجب ہے اب آگے سب کی علت بیان کریں کیوں مقدم کرنا واجب آپ بتائیے جب عراب لفظی بھی منتفی ہو اور قرین بھی منتفی ہو تو پھر فاعل کو مقدم کرنا کیوں واجب تاکہ التباس لازم نہ آئے ورنہ تو التباس لازم آئے گا اشتباع ہوگا پتہ ہی نہیں چلے گا کون فاعل ہے کون مفعول اور جب فاعل ضمیر متصل ہو تو پھر فاعل کو کیوں مقدم کرنا واجب اس لئے کیونکہ فاعل ضمیر متصل ہے تو اگر اس کو مفعول سے مؤخر کر دیں گے تو پھر تو یہ متصل نہ رہے گی بلکہ کیا بن جائے گی منفصل باقی وہ سورة جس میں دونوں میں اعراب بھی منتفی ہوتا ہے اس میں فاعل کو کیوں مقدم کرنا واجب کہتے ہیں جی کیسے پڑھیں گے اس کو فَلِتَحَرُّزِ عَانِ لِلْتِبَاسِ عَانِ الْالْتِبَاسِ نَا پڑھنا بھئی تمام طلباء عَانِ الْالْتِبَاسِ پڑھتے ہیں الْتِبَاسِ کونسا باب ہے باب افتعال ہے اور باب افتعال کا حمزہ وصلی ہے تمام باب جو ہیں ان کے حمزہ وصلی ہیں سوائے باب افعال کے تو باب افتعال کا حمزہ بھی وصلی ہے وہ درجہ عبارت میں گر جائے گا تو الْتِبَاسِ پر عَلِفْ لَام آ گیا تو حمزہ الْتِبَاسِ کا گر گیا کیسے پڑھیں گے آل کا لام بھی ساکن آگے الْتِبَاسِ کا لام بھی ساکن الْتِبَاسِ کا حمزہ تو گر گیا تو کیسے پڑھیں گے آلِلْتِبَاسِ آلِلْتِبَاسِ توجہ ہے معلوم ہوا اس الْتِبَاسِ الْتِبَاسِ لام کے لام کے نیچے اب آپ نے زیر ہی پڑھنا ہے ہر حال میں اور پیچھے کیا آیا عَن اس عَن کو ملانا ہے ہم نے الْ کے ساتھ الْ کے ساتھ اور الْ کا لام اس وقت متحرک ہے لِلْتِبَاسِ لام کے نیچے زیر آ گیا یا نہیں لیکن یہ زیر عارضی ہے یا مستقل ہے عارضی ہے اور عارضی حرکت کا کوئی اعتبار نہیں تو اس کو ابھی بھی ساکن سمجھو پڑھنا زیر ہی ہے لیکن عَن کو ملانے کے لئے اس کو ابھی بھی ساکن ہی سمجھو یہ ساکن ہے گویا اور عَن اور آگے لام ساکن آیا کیسے جوڑتے ہیں عَنِل عَنِل معلومہ نون کے نیچے زیر پڑھنا پڑھے گا بات سمجھ بھی آگے تو بس اب نون کے نیچے بھی زیر پڑھنا ہے آگے لِلْتِبَاس کے لام کے نیچے بھی زیر پڑھنا ہے تو کیسے پڑھیں گے فَلِتَّحَرُّزِعَنِ لِلْتِبَاسِ تو آپ تیز پڑھیں گے کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا آپ ذابطے کے مطابق پڑھ رہے ہیں اور وہ سمجھیں گے کہ شاید آپ عَنِل الْتِبَاسِ پڑھ رہے ہیں دیکھو میں تیز پڑھوں گا فَلِتَّحَرُّزِعَنِ لِلْتِبَاسِ فَلِتَّحَرُّزِعَنِ لِلْتِبَاسِ طریقہ سمجھ میں آگیا تو کہتے ہیں تمام صورتوں میں فائل کو مقدم کرنا واجب ہے اما فی صورت انتفائل اعراب فیہما والقرینت باقی اس صورت میں جس میں اعراب اور قرینہ جو ہے وہ منتفی ہے جس میں اعراب دونوں کے اندر منتفی ہے اور قرینہ بھی تو اس میں مقدم کرنا واجب ہے کیوں فَلِتَحَرُّزِعَنِ لِلْتِبَاسِ التباس سے بچنے کے لئے التباس اور اشتباح سے بچنے کے لئے ورنہ تو پتہ ہی نہیں چلے گا کون فائل ہے اور کون مفرول لیکن جب فائل کو مقدم کرنا واجب ہوا تو اب جو مقدم ہوگا ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ کیا ہے فائل یہاں تک بات سمجھ میں آگیا بھئی دیکھو معلوم ہوا صاحبِ کافیہ کے قول کے مطابق زارابہ موسی عیسی زارابہ موسی عیسی اس کے اندر موسی فائل ہے اور عیسی مفرول ہے کیونکہ جب اعرابِ لفظی بھی منتفی ہو اور قرینہ بھی منتفی ہو تو فائل کو مقدم کرنا واجب ہے جبکہ صاحبِ مغنی فرماتے ہیں بھئی مغنی نحو کی عظیم کیتا وہ فرماتے ہیں کہ نہیں بھئی زارابہ موسی عیسی اس میں دونوں احتمال ہیں ہو سکتا ہے موسی فائل اور عیسی مفعول اور ہو سکتا ہے عیسی فائل اور موسی مفعول ہو بھئی تو اس میں دونوں اسم احتمال رکھتے ہیں فائل ہونے کبھی اور مفعول ہونے کبھی اور کہتے ہیں یہ جو یہ جو کہانہ کہ جو پہلے آئے گا وہ فائل ہوگا جو بعد میں آئے گا وہ مفعول کہتے ہیں یہ باز متاخرین کا قول ہے اصل کلام عرب کے اندر اس میں دونوں احتمال ہیں بھئی بات سمجھ میں آگے آگے دیکھئے کہتے ہیں وَأَمَّا فِي صُورَتِ كَوْنِ الْفَاعِلِ زَمِيرًا مُتَّصِلًا جی جب فائل زمیر متصل ہو تو اس کو بھی مقدم کرنا واجب ہے کیوں مقدم کرنا واجب مثلا زرب تو زیدہ زرب تو زیدہ تو یہ تا کیا ہے زمیر متصل تو اس کو زید پر مقدم کرنا واجب کیوں کہتے ہیں اس لئے کیونکہ اس تا کو اگر آپ زید سے مؤخر کریں گے پھر تو یہ زمیر منفصل بن جائے گی بھئی متصل نہ رہے گی اور ہماری بات کس میں چل رہی ہے متصل ہم نے تو متصل کی بات کی ہے تو یہ معنی ہے کہتے ہیں وَأَمَّا فِي صُورَتِ كَوْنِ الْفَاعِلِ زَمِيرًا مُتَّصِلًا اور باقی فائل کے زمیر متصل ہونے کی صورت میں یعنی اس میں بھی فائل کو مقدم کرنا واجب ہے کیوں فَلِمُنَافَاتِ الْإِتْصَالِ الْإِنفِصَالَ اس وجہ سے کہ اتصال کی منافات ہے انفصال کے ساتھ اتصال کی منافات ہے انفصال کے ساتھ یعنی ایک وقت میں ایک چیز آ سکتی ہے دونوں نہیں ہو سکتی ہیں اتصال ہے تو انفصال نہیں انفصال ہے تو اتصال نہیں اور ہم نے کیا کہا فائل کیا ہو زمیر متصل ہو تو پھر فائل کو مقدم ہی کرنا پڑے گا اگر آپ مقدم نہیں کریں گے پھر تو وہ کیا بن جائے گا منفصل بن جائے گا اور ہم تو منفصل کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم تو کس کی بات کر رہے ہیں متصل کی بات کر رہے ہیں بات سمجھ میں آگئے کہتے ہیں وَأَمَّا فِي سُورَةِ وَقُوعِ الْمَفْعُولِ بَعْدَ إِلَّا اور کہتے ہیں باقی جب مفعول واقع ہو اللہ کے بعد لیکن بی شرطی توسط ہا بَيْنَهُمَا فِي سُورَةِ تَقْدِيمِ وَالتَّاخِيرِ لیکن با این شرط کے اللہ درمیان میں آئے بَيْنَهُمَا ان دونوں یعنی فاعل اور مفعول کے لیکن با این شرط کے اللہ اس فاعل اور مفعول کے درمیان آئے فِي سُورَةِ تَقْدِيمِ وَالتَّاخِيرِ تقدیم اور تاخیر دونوں صورتوں میں چاہے فائل کو مقدم کیا گیا ہو چاہے فائل کو مؤخر دونوں صورتوں میں ان صورتوں میں کیا کہا تھا ہم نے ان دو صورتوں میں فائل مقدم ہے تو اس کو مقدم ہی رکھنا ہے اور فائل مؤخر ہے تو اس کو مؤخر ہی رکھنا ہے اس کی کیا وجہ کہتے ہیں بھئی کیونکہ اگر آپ جگہ بدلیں گے تو پھر حصر الٹ جائے گا تو جگہ نہیں بدلیں گے ورنہ تو حصر مطلوب الٹ جائے گا وہ حصر جو مطلوب ہے اس مقام پر وہ الٹ جائے گا دیکھئے بھئی زرہ ترجمہ دیکھئے کہتے ہیں وَأَمَّا فِي سُورَةِ وَقُوعِ وہ صورت جس کے اندر مفعول اللہ کے بعد واقع ہو لیکن بھی شرط توسطہ بینہما لیکن بائیں شرط کے اللہ بیچ میں آئے بینہما فائل اور مفعول کے درمیان فی سورتی التقدیمی والتاخیری اس تقدیم اور تاخیر کی دو صورتوں میں یعنی فائل کو مقدم کرنے اور فائل کو مؤخر کرنے کی دو صورتوں میں فَلِأَلَّا يَنْقَلِبَ الْحَصْرُ الْمَطْلُوبُ تاکہ کہیں وہ حصر جو مطلوب ہے وہ الٹ نہ جائے حصر قصر تخصیص ایک ہی معنی ہے تاکہ کہیں وہ تخصیص نہ الٹ جائے جو مطلوب ہے تاکہ کہیں وہ تخصیص نہ الٹ جائے جو مطلوب ہے توجہ ہے بھئی ذرا آپ کاپی نکالیں بھئی ذرا اس میں وہ مثالیں دیکھیں اس میں کچھ اور باتیں میں آپ کو سمجھاؤں بھئی توجہ سے سمجھو بھئی دیکھو پہلا جملہ کیا ہے اس میں کیا بتلایا گیا کہ زاربیت زید بند ہے کس کے اندر عمر کے اندر معلوم ہوا زید نے صرف عمر کو مارا ہے کسی اور کو نہیں مارا اور دوسری مثال کیا ہے کہ عمر کو نہیں مارا مگر کس نے صرف زید نے معلوم ہوا عمر کی مضروبیت زید میں بند ہے عمر صرف زید کا مضروب ہے کسی اور نے عمر کو نہیں مارا بھئی بات سمجھ میں آگئی اب دیکھو یاد رکھو ایک صورت میں دیکھو فاعل مقدم ہے اس وقت معنی اور اور ایک صورت میں فاعل اللہ سے مؤخر ہے اور اس صورت میں معنی اور ایک میں ایک تخصیص ہے دوسرے میں دوسری قسم کی تخصیص ہے اب ذرا پہلے جملے پر نظر رکھو ما زاربا زیدون الا عمران اس جملے سے کیا پتا چلا کہ زید نے صرف عمر کو مارا ہے معلوم ہوا زید نے کسی اور کی پتائی نہیں کی لیکن کیا عمر کی کسی اور نے پتائی کی ہے یا نہیں زید نے تو عمر کی پتائی کی ہے لیکن کسی اور نے بھی عمر کی پتائی کی ہے یا نہیں اس بارے میں کلام خاموش ہے اس بارے میں کلام میں کوئی ذکر نہیں ہو سکتا ہے عمر کی کسی اور نے پتائی کی ہو ہو سکتا ہے نہ کی ہو دونوں احتمال ہیں ہاں زید کی زاربیت عمر میں بند ہے لیکن عمر کی مضروبیت زید میں بند نہیں ہو سکتا ہے عمر کسی اور کبھی مضروب ہو ہو سکتا ہے نہ ہو دونوں احتمال ہیں توجہ ہے تو اس کلام کے اندر کس کو کس میں بند کیا گیا زاربیت زہد کو عمر میں بند کیا گیا ہے لیکن عمر کی مضروبیت عام ہے یوں کو عمر کی مضروبیت عام ہے ہو سکتا ہے کسی اور نے اس کو مارا ہو ہو سکتا ہے نہ مارا ہو دونوں احتمال ہیں بات سمجھ میں آگئی اب ذرا دوسرے جملے پہ آؤ اس کے اندر کس کو کس میں بند کیا گیا عمر کی مضروبیت کو زید میں بند کیا گیا بتلایا گیا کہ عمر صرف زید کا مضروب ہے عمر کی پٹائی صرف زید نے کی ہے کسی اور نے نہیں کی اور باقی زید نے کسی اور کی پٹائی کی ہے یا نہیں زید کی ذاربیت وہ عام ہے ہو سکتا ہے زید نے کسی اور کی پٹائی کی ہو ہو سکتا ہے زید نے کسی اور کی پٹائی نہ کی ہو بھئی کلام میں دونوں احتمال ہیں وہ ذکر یہاں نہیں اس کلام میں صرف اتنا ذکر ہے کہ عمر کی مضروبیت زید کے ساتھ خاص ہے عمر کی مضروبیت صرف زید کے لیے ہے عمر کو صرف زید نے مارا ہے باقی زید کی زاریبیت کسی اور کے لیے ہے یا نہیں اس کے بارے میں کلام خاموش ہے دونوں کلاموں میں اس فرق سمجھ میں آیا بہلا کلام کیا ما زارب زیدن الا عمرن اس میں زید کی زاریبیت کو بند کیا گیا ہے اور عمر کی مضروبیت عام ہے اور دوسرا جملہ ما زارب عمرن الا زیدن اس میں عمر کی مضروبیت کو بند کیا گیا ہے اس کی تخصیص کی گئی ہے اور زید کی زاریبیت عام ہے دونوں کلاموں میں فرق سمجھ میں آیا اب یہی یہاں بیان کریں گے تو دیکھو یہ جو دو جملے ہیں ایک میں فائل کو مقدم کرنا واجب ہے ایک میں فائل کو مؤخر کرنا واجب ہے جس میں فائل کو مقدم کرنا واجب ہے ما زارب زیدن الا عمرن اس میں زاربیت زید کی تخصیص ہے مضروبیت عمر کی تخصیص نہیں اور دوسرا جملہ ما زارب عمرن الا زیدن اس کے اندر فائل مؤخر ہے اللہ سے تو اس کو مؤخر کرنا ہی واجب ہے اس لئے کیونکہ اس کے اندر مضروبیت عمر کی تخصیص کی جا رہی ہے اور زاربیت زید وہ عام ہے بھئی تو دونوں کلاموں کا محل الگ موقع الگ تو اگر آپ دونوں کی جگہ بدل دیں گے پھر تو حصر ہی الٹ جائے گا ایک میں زاربیت کا حصر تھا ایک میں مضروبیت کا حصر تھا آپ جس میں زاربیت کا حصر ہے آپ اس کو الٹیں گے جگہ بدلیں گے پھر تو مضروبیت کا حصر آ جائے گا وہاں پر تو اس لئے جہاں فائل کو مقدم کیا گیا ہے اللہ پر وہاں مقدم کرنا واجب اور جہاں فائل کو اللہ سے مؤخر کیا گیا ہے وہاں مؤخر کرنا واجب ہے ورنہ حصر مطلوب اُلٹ جائے گا یا یوں کہو تخصیص جو مطلوب ہے وہ اُلٹ جائے گی مطلوب کا کیا مانا بھئی دیکھو نا میں متکلم ہوں میں کلام کر رہا ہوں تو ایک موقع پر میں حصر زاربیت کا ارادہ کروں گا اور ایک موقع پر میں حصر مضروبیت ہر کلام کا موقع الگ ہے تو جس موقع پر میں یہ بتلانا چاہوں کہ زید کی زاربیت عمر میں بند ہے تو میں کہوں گا مَا زَرَبَ زَعِدٌ إِلَّا عَمْرَ جگہ نہیں بدلوں گا اگر جگہ بدلوں گا پھر تو جو میرا مطلوب ہے وہ کلام اس کے مطابق نہیں ہوگا بھئی بات سمجھ میں آگئے تو مطلوب سے مراد ہے متکلم کا جو مطلوب ہوتا ہے جو اس نے بیان کرنا ہے دوسرے کے سامنے بات سمجھ میں آگئی دوبارہ دیکھئے کہتے ہیں وَأَمَّا فِي صُورَةِ وَقُوعِ الْمَفْعُولِ بَعْدَ إِلَّا اور باقی وہ صورت کے جس میں مفعول جو ہے اللہ کے بعد واقع ہو لیکن بشرت توسطیہا بَيْنَهُمَا لَكْ لیکن بائیں شرط کے وہ اللہ بیچ میں آئے بَيْنَهُمَا فَاعِلْ اور مفعول کے فی صورتی التقدیم والتاخیری فاعل کے مقدم کرنے اور فاعل کے مؤخر کرنے کی دو صورتوں میں تو اس صورت میں فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے کیوں فَلِأَلَّا يَنْقَلِبَ الْحَسُرُ الْمَطْلُوبُ تاکہ وہ حصر اور وہ تخصیص جو مطلوب ہے وہ کہیں الٹ نہ جائے آپ دونوں کے اندر میں نے تفصیل بیان کر دی وہی صاحب جامی بھی اب بیان کریں گے کہتے ہیں فَإِنَّ الْمَفْهُومَ مِنْ قَوْلِهِ مَا زَارَبَ زَیْدٌ إِلَّا عَمْرًا جی ادھر دیکھئے مَا زَارَبَ زَیْدٌ إِلَّا عَمْرًا اس میں کس کو کس میں بند کیا گیا زاربیت زید کو بند کیا گیا کس میں عمر میں اور عمر کی مضروبیت عام ہے ہو سکتا ہے کسی اور نے اس کو مارا ہو کسی اور نے اس کو نہ مارا ہو دیکھئے بھئی کہتے ہیں فَإِنَّ الْمَفْهُومَ مِنْ قَوْلِهِ اس لیے کیونکہ وہ بات جو مفہوم ہوتی ہے سمجھ میں آتی ہے مِنْ قَوْلِهِ مَا زَارَبَ زَیْدٌ إِلَّا عَمْرًا کسی کہنے والے کہ یہ جو قول ہے مَا زَارَبَ زَیْدٌ إِلَّا عَمْرًا اس سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے انحصار زاربیت زید فی عمر کہ زاربیت زید منحصر ہے یعنی بند ہے یہ یوں کہو زاربیت زید کی تخصیص ہے فی عمر کس میں عمر میں مَعَ جَوَازِ اَنْ يَكُونَ عَمْرٌ مَزْرُوبًا لِشَخْسٍ آخَرًا ساتھ جائز ہونے کے کہ ہو سکتا ہے عمر وہ مضروب ہو کسی دوسرے شخص کا عمر کی مضروبیت کی تخصیص نہیں ہے عمر کی مضروبیت عام ہے زید نے تو مارا ہے ہو سکتا ہے کسی اور نے بھی مارا ہو ہو سکتا ہے نہ مارا ہو تو کہتے ہیں دوبارہ ترجمہ دیکھئے فَإِنَّ الْمَفْهُومَ مِنْ قَوْلِهِ مَا ذَرَبَ زَيْدٌ إِلَّا عَمْرًا اس لیے کیونکہ کسی کہنے والے کہ یہ جو قول ہے مَا ذَرَبَ زَيْدٌ إِلَّا عَمْرًا اس سے یہ بات مفہوم ہوتی ہے انحصار زاربیت زید فی عمر کہ زید کی زاربیت منحصر ہے یعنی بند ہے فی عمر کس میں عمر میں مَعَ جَوَازِ أَنْ يَكُونَ عَمْرٌ مَزْرُوبًا لِشَخْصٍ آخَرًا ساتھ ممکن ہے کہ عمر وہ مضروب ہو کسی دوسرے شخص کا جواز کا کیا معنی ممکن ہے ممکن ہے کہ عمر کسی اور شخص کے لیے بھی مضروب ہو وَالْمَفْهُومَ مِنْ قَوْلِهِ یہ مفہومہ کا عطف پیچھے جو مفہوم آیا اس پر کریں اور وہ انہ کا اسم ہے منصوب ہے تو یہ بھی منصوب ہوگا وَالْمَفْهُومَ مِنْ قَوْلِهِ اور یہ جو کہنے والے کا یہ قول ہے اس سے یہ بات مفہوم ہوتی ہے کونسا قول مَا زَارَبَ عَمْرًا إِلَّا زَيْدٌ جی مجھے اس میں بتائیے کس کو کس میں بند کیا جا رہا ہے مَا زَارَبَ عَمْرًا إِلَّا زَيْدٌ مضروبیت عمر جو ہے اس کو زید میں بند کیا گیا ہے اور زید کی زاربیت عام ہے ہو سکتا ہے اس نے کسی اور کی پٹائی کی ہو ہو سکتا ہے نہ کی ہو تو کہتے ہیں وَالْمَفْهُومَ مِنْ قَوْلِهِ مَا زَارَبَ عَمْرًا إِلَّا زَيْدٌ اور اس قول سے یہ بات مفہوم ہوتی ہے کیا اِنْحِصَارُ مَزْرُوبِيَّتِ عَمْرٍ فِي زَيْدٍ مُنحَصِرْ هُوْنَا مَزْرُوبِيَّتِ عَمْرٍ عمر کی مضروبیت کا فی زیدن زیدن عمر کی مضروبیت کا زید میں منحصر ہونا مَعَجَوَازِ اَنْ يَقُونَ زَيْدٌ زَارِبًا لِشَخْصٍ آخَرًا ساتھ جائز ہونے اس بات کے کہ زید کسی اور شخص کے لیے بھی زارب ہو تو مَعَجَوَازِ اَنْ يَقُونَ زَيْدٌ زَارِبًا لِشَخْصٍ آخَرًا اور ساتھ اس امکان کے زید جو ہے ممکن ہے وہ کسی اور شخص کے لیے بھی زارب ہو فَلَوِنْ قُلِبَ آَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ اگر پلٹ دیا جائے ان دونوں میں سے ایک کو دوسرے کے ساتھ تو لَنْ قَلَبَ الْحَصْرُ الْمَطْلُوبُ تو مطلوبہ حصر اُلٹ جائے گا ایک میں زاربیت کا حصر ہے ایک میں مضروبیت کا حصر ہے آپ جگہیں بدلیں گے تو ایک کی جگہ دوسرا حصر آ جائے گا آگے دیکھئے وَإِنَّمَا قُلْنَا بِشَرْطِ تَوَسُّتِهَا بَيْنَهُمَا فِي صُورَةَ يِتَّقْدِيمِ وَالتَّاخِيرِ بھئی انہوں نے ایک شرط لگائی تھی کیا شرط تھی بھئی جب فائل کے مقدم ہونے کی وجہ ذکر کر رہے تھے کہ چار جگہ ہیں جہاں فائل کو مقدم کرنا واجب پہلی جگہ کون سی کہ جب اعرابِ لفظی بھی منتفی ہو اور قرینہ بھی منتفی ہو دوسری جگہ کون سی کہ جب فائلز امیر متصل ہو تو اس کو مقدم کرنا واجب لیکن شرط یہ ہے کہ مفعول فعل پر مقدم نہ ہو تیسری جگہ کیا تھی کہ جب مفعول کس کے بعد آئے اللہ کے بعد آئے تو فائل کو مقدم کرنا واجب لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ ان دونوں کے بیچ میں آنا چاہیے یہ شرط ہم نے کیوں لگائی یہ صاحب جامی نے یہ شرط لگائی ماتین نے نہیں لگائی لیکن صاحب جامی فرما رہے ہیں اس شرط کا بھی لحاظ رکھنا پڑے گا یہ یہاں ملحوظ ہے بھئی آپ اس شرط کی وجہ ذکر کرنے لگے ہیں ذرا اپنی کاپی پر آئیے ذرا کاپی پر دیکھئے بھئی پہلے مثال کیا تھی ما زارابہ زیدن اللہ عمران اچھا اب یاد رکھو یاد رکھو یہ جو کلام اللہ کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے یہ حسر کے لئے ہے تخصیص کے لئے ہے یہ قصر کے لئے ہے تو یہ حسر کے لئے ہے تخصیص کے لئے ہے قصر کے لئے ہے اور دیکھو ذرا جملے پر نظر رکھو پہلا جملہ ما زارابہ زیدن اللہ عمران نہیں مارا زیدن مگر کس کو عمران عمر کو یاد رکھو یہ جو اللہ کے بعد آئے اس کو کہتے ہیں مستثنہ کیا کہتے ہیں مستثنہ اللہ حرف استثنہ ہے اور جو اس کے بعد آئے وہ کہلاتا ہے مستثنہ اور اللہ سے ما قبل مستثنہ منہو ہوتا ہے لیکن یہاں مستثنہ منہو محضوف ہے کونسا جملہ پہلا جملہ جو میں نے لکھوایا تھا ما زارابہ زیدن اللہ عمران یہ اصل میں یوں ہے کلام دیکھو ما زارابہ زیدن احدان ما زارابہ زیدن احدان اللہ عمران یہ احدان کیا ہے یہ مستثنہ منہو ہے بھئی اللہ آتا ہے فستثنہ کے لیے ایک چیز جو پہلے داخل تھی پھر اس کو اللہ کے ذریعے کیا کر دیا جاتا ہے نکال دیا جاتا ہے پہلے کلام یوں تھا ما زارابہ زیدن احدان زیدن نے کسی ایک کی پٹائی نہیں کی جب سب کی پٹائی کی نفی ہو گئی تو عمر کی بھی نفی ہو گئی یا نہیں عمر کی بھی نفی ہو گئی پھر اللہ کے بعد عمر کو لا کر عمر کیلئے پٹائی کا اس بات کر دیا گیا اللہ عمران مگر کس کی عمر کی بات سمجھ میں آگئی تو گویا کلام کیا ہے اصل میں ما زارابہ زیدن احدان اللہ عمران یہ احدان جو نکالا یہ کیا ہے یہ مستثنہ من ہو ہے بھئی یہ مستثنہ اور اب کلام کا معنی دیکھو واضح ہو گیا ما زارابہ زیدن احدان زیدن نے کسی ایک کی بھی پٹائی نہیں کی اللہ عمران مگر کس کی عمر کی صرف عمر کی اس نے پٹائی کی ہے اسی طرح وہ دوسرا جملہ لے آئے دوسرا جملہ کیا تھا ما زارابہ عمران اللہ زیدن اصل میں کلام یوں ہے ما زارابہ عمران احدن اللہ زیدن یہ احدن کیا ہے یہ مستثنہ من ہو ہے یہ کیا ہے مستثنہ من ہو ہے ما زارابہ عمران احدن عمر کی پٹائی کسی ایک نے بھی نہیں کی جب سب سے پٹائی کی نفی کر دی تو زید سے بھی پٹائی کی کیا ہو گئی نفی پھر اللہ کے بعد زید کو لے آئے اس کا اس بات کیا کہ نہیں زید نے پٹائی کی ہے تو کلام یوں ہے ما زارابہ عمران احدن کسی ایک نے بھی عمر کی پٹائی نہیں کی اللہ زیدن مگر کس نے زید نے یعنی صرف زید نے عمر کی پٹائی کی ہے تو وہ جو احدن نکالا وہ کیا تھا مستثنہ من ہو تھا یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی اب بات چل رہی ہے کہ انہوں نے کہتے ہیں ہم نے شرط لگائی تھی توجہ سے سمجھ لو اس مقام کو کہتے ہیں ہم نے شرط لگائی تھی کہ یہ اللہ فاعل اور مفہول کے درمیان میں آنا چاہیے یہ شرط ہم نے کیوں لگائی اب وہ وجہ ذکر کرنے لگے ہیں تو دیکھو اب یوں کرو یوں کرو یہ جو پہلی مثال میں نے لکھوائی بھئی ما زارابہ زیدن الا عمران پہلی مثال کیا تھی ما زارابہ زیدن الا عمران اس میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ اللہ جو ہے زیدن اور عمران کے درمیان میں ہے تو یہ ضروری شرط ہے اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر کلام کے اندر اور بھی احتمال پیدا ہو جائیں گے جیسے دیکھو پہلی مثال کیا اس مثال پہ نظر رکھو ما زارابہ زیدن اللہ عمران اس زیدن کو ذرا اٹھاؤ اور سب سے آخر میں لے جاؤ کلام کیا بن گیا جی کیا بن گیا کلام ما زارابہ اللہ عمران زیدن تو ہم نے کیا کیا مجھے بتائیے زبان سے بتائیے کیا کیا ہم نے زید جو فاعل تھا اس کو اٹھا کر آخر میں لے گئے توجہ ہے تو فاعل کو ہم اٹھا کر آخر میں لے گئے یا یوں کہلو دوسرے لفظوں میں یوں کہلو پھر وہی جملہ ما زارابہ زیدن اللہ عمران ہم نے عمران کو اللہ سمیت اٹھایا اور زید پر مقدم کر دیا عمران کو اللہ سمیت اٹھایا اور زید پر مقدم کر دیا ایک ہی بات ہے نا چاہے زید کو سب سے آخر میں لے جاؤ یا عمران کو اللہ سمیت اٹھا کر کیا کر دو زید پر مقدم کر دو بات ایک ہی ہے کلام کیا بن گیا ما ما زارابہ اللہ عمران زیدن دونوں صورتوں میں ایک ہی بات ہے بات سمجھ میں آگئی تو بس اب آپ آگے یہ مثال لکھ لیں آگے مثال لکھ لیں ما زارابہ اللہ عمران زیدن ما زارابہ اللہ عمران زیدن توجہ ہے تو یاد رکھو سب سے پہلے تو یہ یاد رکھو پہلے مثال کیا تھی ما زارابہ زیدن اللہ عمران کہ یہ جو صورت ہے جس میں دیکھو اللہ کے بات کون ہے مفعول ہے اس صورت میں فاعل کو مقدم کرنا ہم نے کیا کہا واجب ہے یہ شرط ہے کہ اللہ دونوں کے بیچ میں ہونا چاہیے اس لیے کیونکہ اگر فاعل کو مؤخر کر کے سب سے آخر میں لے جائیں تو جمہور نحویوں کے نزدیک یہ صورت جائز ہی نہیں جمہور نحویوں کے نزدیک یہ صورت جائز ہی نہیں ہے کیوں نہیں جائز کہتے ہیں اس لیے کہ اس کے اندر زیدن جو آخر میں آیا یہ فاعل ہے کس کے لیے زارابہ کے لیے تو اللہ کا ما قبل وہ عمل کر رہا ہے مستثنہ کے بعد جا کر عمل کر رہا ہے دیکھو ما زارابہ اللہ عمران زیدن ما زارابہ کیا ہے فیل اور اللہ کیا ہے حرفِ استثنہ اور عمران کیا ہے مستثنہ توجہ ہے اور آگے زیدن کیا بنا فاعل تو اللہ سے ما قبل ایک زارابہ موجود ہے اور وہ زارابہ مستثنہ کے بعد جا کر عمل کر رہا ہے کس کے بعد مستثنہ کے بعد جا کر عمل کر رہا ہے حالانکہ حالانکہ جمہور نحمیوں کے نزدیک یہ جائز ہی نہیں ہے اللہ کا جو ماقبل ہوتا ہے وہ مستثنہ کے بعد جا کر عمل نہیں کرتا اللہ یہ توجہ ہے اللہ یہ کہ مستثنہ کے بعد اس کی صفت آ رہی ہو یا مستثنہ منہو کو اٹھا کر آپ کہاں لے جائیں مستثنہ کے بعد توجہ ہے تو چند ایک صورتوں میں وہ عمل کر سکتا ہے باقی عام عمل نہیں کر سکتا جیسے ابھی میں نے مثال لکھوائی تھی کیا مثال تھی نہیں نہیں وہ مستثنہ کے ساتھ وہ جو مستثنہ منہو بھی ہم نے نکال لیا تھا ما زاربا زیدن احادن الا عمرن اس احادن کو آپ اٹھا کر سب سے آخر میں لے جائیں تو یہ احادن کیا تھا مستثنہ منہو اس کو تو آپ آخر میں لے جا سکتے ہیں لیکن ابھی آپ احادن کو آخر میں لے کر گئے ہیں یا زید کو لے کر گئے ہیں زید کو تو مستثنہ منہو کو مستثنہ پر مؤخر کر سکتے ہیں آپ پھر بھی ما قبل اس میں عمل کرے گا یا مستثنہ کی کوئی صفت وغیرہ آ رہی ہو تو بھی پھر وہ اس میں عمل کرے گا لیکن اس کے علاوہ عمل جمہور کے نزدیک عمل نہیں کرتا اگرچہ بعض علماء نے اس کو جائز قرار دیا ہے بعض بڑے علماء ہیں علاماء سکاکی ہیں اسی طرح امام اخفش وغیرہ انہوں نے اس کو جائز قرار دیا لیکن جمہور نحوی کہتے ہیں یہ صورت جائز ہی نہیں کونسی صورت یہ جو ابھی میں نے جملہ لکھوایا کونسی صورت ما زاربا الا عمران زیدن یہ زاربا وہ آخر میں زیدن کے اندر جا کر عمل کر لے جمہور کے نزدیک یہ جائز ہی نہیں ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اچھا تو بعض علماء نے اس کو جائز قرار دیا ہے تو اس صورت میں پھر معنی کیا بنتا ہے معنی وہی ہے جو پہلے تھا ما زاربا زیدن الا عمران کیا معنی تھا زیدن عمر ہی کو مارا ہے ہاں حسر کس کا ہے زاربیت زید کا حسر ہے کس کے اندر عمر کے اندر زاربیت زید توجہ ہے پھر دیکھو پہلا جملہ کیا تھا ما زاربا زیدن الا عمران اس کے اندر زاربیت زید کا حسر ہے کس کے اندر عمر کے اندر اگر آپ اس زید کو سب سے آخر میں لے جائیں یا بألفاظ دیگر آپ اللہ عمران کو زید پر مقدم کر دیں تب بھی وہی معنی ہے یعنی تو کیا جملہ بن گیا ما زاربا اللہ عمران زیدن اس کے اندر بھی زاربیت زید کا حسر ہو رہا ہے عمر کے اندر جمہور کے نزدیک تو یہ جائز ہی نہیں ہے بعض علماء کے نزدیک جائز ہے تو اس صورت میں بھی ظاہر معنی یہی ہے پہلے کیا معنی تھا زاربیت زید بند تھی عمر میں اب آپ نے اللہ عمران کو مقدم کر دیا اب بھی کیا معنی ہے وہی معنی کہ زاربیت زید بند ہے کس کے اندر عمر کے اندر بند ہے تو بعض علماء نے اس کو جائز قرار دیا ہے لیکن پسند انہوں نے بھی نہیں کیا کہ پسندیدہ نہیں کہ آپ کیا کر دیں اللہ عمران کو اٹھا کر زید پر مقدم کر دیں یا زید کو سب سے آخر میں لے جائیں بات ایک ہی ہے تو یہ پسندیدہ نہیں بھئی کیوں نہیں پسندیدہ کہتے ہیں اس صورت میں اس صورت میں قصر الصفت قبل تمامیہا لازم آتا ہے کیا لازم آتا ہے یہ آگے مطن میں ہی یہ لفظ آ رہا ہے دو چار سطروں کے بعد قصر الصفت قبل تمامیہا قصر کا معنی وہی تخصیص ہے تخصیص الصفت قبل تمامیہا لازم آتا ہے توجہ ہے کیا جملہ بن گیا نیا زبان سے دہراؤ ما زاربا الا عمران زیدن بعض علماء نے اس کو جائز قرار دیا لیکن انہوں نے بھی اس کو پسند نہیں کیا کیونکہ اس صورت میں کیا خرابی لازم آتی ہے زبان سے دہراؤ قصر الصفت قبل تمامیہا قصر کا کیا معنی میں نے بتایا قصر حصر تخصیص کا ایک معنی یعنی تخصیص الصفت قبل تمامیہا صفت کے پورا ہونے سے پہلے ہی آپ نے اس کی تخصیص کر دی صفت کے توجہ ہے اچھی طرح سمجھ لو صفت کے پورا ہونے سے پہلے ہی آپ نے اس کی کیا کر دی تخصیص کر دی کس طرح دیکھو اب اس جملے پر نظر رکھو کیا جملہ لکھا اس کا بھی وہی معنی اس میں بھی کس کو کس میں بند کیا جا رہا ہے زبان سے دہراؤ زاربیت زیاد کو بند کر رہے ہیں کس میں؟ عمر میں آپ ذرا دیکھو لفظوں پہ غور کرو ما زاربا اللہ عمران زیدن جی ما زاربا اور پھر آگیا اللہ اللہ کس لیے آتا ہے؟ تخصیص کے لیے توجہ ہے تو اللہ سے پہلے کیا ہے؟ ضرب اس ضرب کے فوراں بعد آگے اللہ آگیا آپ نے اس ضرب کو یعنی زاربیت کو بند کر دیا کس میں؟ عمران آگے عمران آیا آپ نے اس زاربیت کو عمر میں بند کر دیا حالانکہ زاربیت کو عمر میں بند کرنا مقصد تھا یا زاربیت زید کو بند کرنا مقصد تھا زاربیت زید کو بند کرنا تھا اور زید کا لفظ تو ابھی آیا ہی نہیں زید کا لفظ تو وہ آخر میں آ رہا ہے تو آپ نے زاربیت زید کو بند کرنا ہے عمر میں اور ابھی صرف زاربیت کا ذکر آیا ہے زید کا بھی ذکر نہیں آیا تو اس صورت میں ابھی صفت پوری نہیں ہوئی تھی زاربیت زید کا بھی پوری طرح ذکر آیا نہیں تھا آپ نے اس سے پہلے ہی ذاربیت کو کس میں بند کر دیا عمر میں بند کیا اور زید آخر میں آیا تو اس کو کیا کہتے ہیں قصر السفت قبلہ تمامیہا صفت کی تخصیص کر دینا اس کے پورا ہونے سے پہلے ہی اب اس ذاربیت زید بات پوری نہیں ہوئی صفت پوری نہیں ہوئی اور آپ نے اس کو کس میں بند کر دیا عمر میں بات سمجھ میں آیا کیونکہ اللہ سے پہلے تو صرف زرب کا ذکر ہے ذاربیت کا ذکر ہے زید تو وہ آخر میں جا کر ذکر ہے تو اس کلام سے تو یوں معلوم ہو رہا ہے آپ صرف ذاربیت کو عمر میں بند کرنا چاہتے ہیں حالانکہ صرف ذاربیت کو عمر میں بند کرنا چاہتے ہیں یا ذاربیت زید کو عمر میں بند کرنا چاہتے ہیں ذاربیت زید کو بند کرنا چاہتے ہیں اور زید تو ابھی آیا ہی نہیں وہ تو وہ آخر میں جا کر آئے گا تو یہ آپ نے کیا کر دیا صفت کے پورا ہونے سے پہلے ہی اس کی کیا کر دی تخصیص کر دی عمر کے ساتھ اور یہ صحیح نہیں تو اس کو کہتے ہیں قصر الصفتی قبل تمامیہا صفت کی تخصیص کرنا قبل تمامیہا اس کے پورا ہونے سے پہلے بات سمجھ میں آگئی اب دیکھئے بھئی کتاب پر کہتے ہیں وَإِنَّمَا قُلْنَا بِشَرْتِ تَوَسُّتِهَا بَيْنَهُمَا اور ہم نے کہا کہ بائیں شرط کے اللہ درمیان میں آئے بَيْنَهُمَا اس فائل اور مفعول کے فی صورتی التقدیم والتاخیری فائل کو مقدم اور مؤخر کرنے کی دونوں صورتوں میں اللہ ان دونوں کے درمیان میں آئے لِأَنَّهُ لَوْقُدِّمَا الْمَفْعُولُ عَلَى الْفَاعِلِ اس لیے کیونکہ اگر مفعول کو مقدم کر دیا جائے عَلَى الْفَاعِلِ کس پر؟ فائل پر مَا عَا إِلَّا کس کے ساتھ؟ إِلَّا کے ساتھ پہلے جملہ کیا تھا؟ مَا زَارَبَ زَيْدٌ إِلَّا عَمْرَن اب إِلَّا عَمْرَن سارے کو اٹھا کر زید پر کیا کر دیا مقدم اور زید سب سے آخر میں چلا گیا تو کلام کیا بن گیا مَا زَارَبَ إِلَّا عَمْرَن زَيْدٌ اب وہ خرابی ذکر کریں گے کہتے ہیں لِأَنَّهُ لَوْقُدِّمَ الْمَفْعُولُ عَلَى الْفَاعِلِ اس لیے کیونکہ اگر مفعول کو مقدم کر دیا جائے عَلَى الْفَاعِلِ فَاعِل پر مَعَا إِلَّا کس کے ساتھ إِلَّا کے ساتھ یعنی مفعول کو إِلَّا سمیت اٹھا کر فائل پر مقدم کر دیا جائے فَيُقَالُ پس یوں کہا جائے مَا زَارَبَ إِلَّا عَمْرًا زَيْدٌ اگر یوں کہا جائے اب اس کا کیا معنی تو اس میں یاد رکھو دو احتمال ہیں صاحبِ جامی آپ کو بتلائیں گے ایک احتمال ظاہر ہے اور ایک احتمال غیرِ ظاہر ہے ایک احتمال ایک کو کہیں گے کہ ظاہر یہ ہے کہ یہ معنی کلام کا بنتا ہے اور دوسرا بتلائیں گے کہ یہ احتمال بھی ہے لیکن یہ زیادہ ظاہر نہیں فَظَظَظِرُ میں نے آپ کو بتایا یہاں دو احتمال ہیں ایک احتمال جو ظاہر ہے پہلا احتمال کیا ظاہر اور وہ کیا کہ جیسے پہلے زعربیتِ زید کا قصر تھا ابھی بھی کیا ہے زعربیتِ زید کا قصر آگے چل کر ابھی ایک اور احتمال بھی اس میں ذکر کریں گے ادھر دیکھئے مَا زَارَبَ زَائِدٌ إِلَّا عَمْرَن کس کا حصر کیا جا رہا ہے زعربیتِ زید کا توجہ ہے مَا زَارَبَ زَائِدٌ إِلَّا عَمْرَن زعربیتِ زید کا حصر ہے کس میں عمر میں اور زید کو سب سے آخر میں لے جاؤ پھر بھی کیا ہے زعربیتِ زید ہی کا حصر ہے کس میں عمر میں لیکن یہ پسندیدہ نہیں کیوں کیونکہ اس میں قصرُ الصفتِ قبلَ تمامیحا لازم آرہا ہے بات سمجھ میں آگئی ہے تو کہتے ہیں فَظَاہِرُ تو ظاہِر یہ ہے کہ اَنَّ مَعْنَاهُ کہ اس کا معنی جو ہے انحصارُ زَارِبِيَّتِ زَائِدٍ فِي عَمْرٍ کہ اس کا معنی بھی زعربیتِ زید کا عمر میں بند ہونا ہی ہے زعربیتِ زید بند ہو رہی ہے اس کو منحصر ہے کس کے اندر عمر میں توجہ ہے کہ تیفظ ظاہر تو ظاہر یہ ہے کہ اَنَّ مَعْنَاهُ حِصَارُ زَارِبِيَّتِ زَائِدٍ فِي عَمْرٍ کہ زعربیتِ زَائِد منحصر ہے عمر میں اِذِلْ حَسْرُ اِنَّمَا هُوَ فِي مَا يَلِي اِلَّا بھئی کیا وجہ ہے ادھر دیکھئے یہ جملہ جو پیچھے بھی آیا مَا زَارَبَا اِلَّا عَمْرًا زَائِدٌ اس میں بھی ظاہرِبیتِ زَائد کس میں بند ہے عمر میں بھئی کیوں عمر اور زَائد دونوں اللہ کے بعد آ رہے ہیں لیکن آپ حسر کس میں کر رہے ہیں عمر میں کر رہے ہیں کہتے ہیں وجہ یہ کہ حسر ہوتا ہی اس میں ہے جو اللہ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے اور اللہ کے فوراں بات کیا ہے عمر ہے زَائد تو اس سے آگے جا کر آ رہا ہے معلوم ہوا حسر حسرِ زَارِبیت عمر ہی میں ہوگا بھئی یہاں بھی بات سمجھ میں آگئے کہتے ہیں اِذِ الْحَسْرُ اِنَّمَا هُوَ فِي مَا يَلِي إِلَّا اس لئے کیونکہ حسر جو ہوتا ہے فِي مَا اس جُزْ میں ہوتا ہے يَلِي إِلَّا جو اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے فَلَا يَنْقَلِبُ الْحَسْرُ الْمَطْلُوبُ اب دیکھو بھئی پہلے کلام کیا تھا مَا زَارَبَ زَيْدٌ إِلَّا عَمْرَن اب إِلَّا عَمْرَن کو مقدم کر دیا کیا بن گیا مَا زَارَبَ إِلَّا عَمْرَن زَيْدٌ تو پہلے بھی زاربیتِ زید کا حسر تھا عمر میں ابھی بھی زاربیتِ زید کا حسر ہے کس میں عمر میں تو حسر تو نہیں اُلٹا یہ خرابی تو لازم نہیں آئی تو کہتے ہیں فَلَا يَنْقَلِبُ الْحَسْرُ الْمَطْلُوبُ تو وہ جو مطلوب حسر تھا وہ جو مطلوب تخصیص تھی وہ تو نہیں اُلٹی فَلَا يَجِبُ تَقْدِيمُ الْفَاعِلِ تو اس صورت میں فاعل کو مقدم کرنا تو واجب نہیں ہم نے تو کیا کہا تھا فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے لیکن ہم نے شرط لگائی تھی کہ اللہ دونوں کے درمیان میں آنا چاہیے اگر آپ ہماری اس شرط کی ریایت نہیں رکھیں گے تو خرابی لازم آئے گی کیا خرابی کہ آپ نے زید کو مؤخر کر دیا ٹھیک ہے حسر تو نہیں اُلٹا حسر تو ابھی بھی اسی طرح ہے لیکن بعض علماء جنہوں نے اس کو جائز قرار دیا انہوں نے بھی اس کو پسندیدہ قرار نہیں دیا انہوں نے بھی کہا یہ نہ پسندیدہ ہے کیونکہ اس صورت میں قصر الصفتی قبل تمامیہا کی خرابی لازم آتی ہے تو کہتے ہیں فَلَا يَنْقَلِبُ الْحَسْرُ الْمَطْلُوبُ تو وہ حسر جو مطلوب تھا وہ تو نہیں اُلٹا فَلَا يَجِبُ تَقْدِيمُ الْفَاعِلِ تو اس صورت میں فاعل کی تقدیم واجب تو نہیں لیکن لَمْ يَسْتَحْسِنْهُ بَعْضُهُمْ لیکن بعض علماء جو ہیں انہوں نے اس کو پسند نہیں کیا لِأَنَّهُم مِنْ قَبِيلِ قَصْرِ الصِّفَتِ قَبْلَ تَمَامِهَا اس لیے کیونکہ یہ قَصْرُ الصِّفَتِ قَبْلَ تَمَامِهَا کی قبیل سے ہے کس قبیل سے ہے قَصْرُ الصِّفَتِ قَبْلَ تَمَامِهَا یعنی قصر کا کیا معنی تخصیص تخصیص الصِّفَتِ قَبْلَ تَمَامِهَا صفت کے پورا ہونے سے پہلے ہی اس کی تخصیص کر دی جائے یہ اس قبیل سے ہے اور یہ پسندیدہ نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی وَإِنَّمَا قُلْنَا اور ہم نے یہ کہا کہ الظَّاہِرُ أَنَّ مَعْنَاهُ كَذَا کہ ظاہر یہ ہے کہ اس کا معنی یہ ہے وجہ یہ کہ اس میں ایک اور احتمال بھی ہے پہلا کیا ظاہر کیا بھئی آپ نے اللہ عمران کو زید پر مقدم کر دیا پہلے بھی زاربیت زید کا حسر تھا ابھی بھی کیا ہے زاربیت زید کا حسر ہے حسر تو نہیں الٹا لیکن قصر الصفتی قبل تمامیہا کے خرابی لازم آگئی کہتے ہیں ہم نے ایک احتمال ذکر کیا ہے دوسرا ایک اور احتمال بھی ہے اس کلام کے اندر اب ذرا اس کلام پہ نظر رکھو ذرا جملہ کافی پہ لکھو بھئی لکھو بھئی مَا زَرَبَا مَا زَرَبَا اَحَدَن اَحَدَن اَحَدُن اَحَدُن اِلَّا عَمَرَن زَيْدُن لکھ لیا مَا زَرَبَا اَحَدَن اَحَدُن اِلَّا عَمَرَن زَيْدُن یہ جو ماہ قبل میں میں نے لکھوایا اَحَدَن اور اَحَدُن یہ مستثنہ منہو میں نے نکال لیے بھئی کیا نکالے مستثنہ منہو بھئی اب دوسرا احتمال ذکر کر رہے ہیں پہلا احتمال کیا تھا پہلا احتمال جب آپ نے اِلَّا عَمَرَن کو مقدم کیا اور زَيْد کو مؤخر کیا تو پہلے بھی زاربیت زَيْد کا حسر تھا اور بعد میں بھی کیا ہے زاربیت زَيْد کا حسر ہے لیکن کہتے ہیں یہاں ایک اور احتمال بھی ہے کہ اللہ کے بعد عمر اور زَيْد دونوں آ رہے ہیں تو دونوں میں تخصیص آ جائے دونوں میں تخصیص آ جائے معلوم ہوا زاربیت زَيْد بند ہے عمر میں اور مضروبیت عمر بھی بند ہے کس میں؟ زَيْد میں دونوں کا حسر آ جائے ویسے تو انہوں نے آپ کو بتایا کہ جو اللہ کے فوراً بعد جو لفظ آتا ہے اس میں حسر آتا ہے اللہ عمرن ہے تو عمر میں زاربیت زَيْد بند ہے لیکن اس میں دوسرا احتمال بھی بنتا ہے دوسرا احتمال بھی عقلاً ہے وہ کیا؟ کہ اللہ کے بعد دو لفظ ہیں دونوں کا استثناء مان لو ہوتا ایک کا استثناء ہے لیکن آپ کیا کرو یہ احتمال بھی ہے معلوم ہوا دونوں کے لئے ما قبل میں مستثناء منہو نکال لو تو عمرن مفعول ہے منصوب ہے تو اس کے لئے ما قبل میں احداً مستثناء منہو نکال لیا وہ بھی منصوب اور زَيْد مَرْفُوحَ فَاعِل ہے تو اس کے لئے مستثناء منہو ہم نے احداً فاعل نکال لیا تو عبارت کیا بن گئی؟ ما زَرَبَ اَحَدًا اَحَدٌ إِلَّا عَمَرَن ظَيْدٌ یہ احداً اور احدون کیا ہیں یہ مستثناء منہو ہیں ترجمہ کیا ہوا ما زَرَبَ اَحَدًا اَحَدٌ کسی ایک نے کسی ایک کو نہیں مارا یہ یوں کو کسی نے کسی کو نہیں مارا کسی نے کسی کو نہیں مارا إِلَّا عَمَرَن ظَيْدٌ مگر عمر کو زَیْدne معلوم ہوا مضروب بھی صرف عمر اور زارب بھی صرف زید یعنی زید کی زاربیت عمر میں بند ہے زید ہی زارب ہے اور کوئی زارب نہیں اور عمر ہی مضروب ہے اور کوئی مضروب نہیں نہ زید کے علاوہ کوئی زارب نہ عمر کے علاوہ کوئی مضروب اور زید کی زاربیت بند ہے کس میں؟ عمر میں اور عمر کی مضروبیت بند ہے کس میں؟ زید میں تو دیکھو دونوں کے اندر تخصیص آگئی دونوں صفتوں کا قصر آگیا اور حالانکہ یہ بھی درست نہیں اس لیے کیونکہ اللہ آتا ہے اس تخصیص کے لیے حسر کے لیے اس قصر کے لیے اور اللہ حرف ہے وہ ایک تخصیص کا فائدہ تو دے سکتا ہے دو یا زیادہ کا فائدہ نہیں دے سکتا بات سمجھ میں آگئے تو یہ احتمال بھی ہے اگرچہ یہ غیر ظاہر ہے کیونکہ اللہ حرف ہے وہ دو تخصیصیں پیدا نہیں کر سکتا لیکن بہرحال یہ احتمال بھی ہے بات سمجھ میں آگئے دیکھئے بھئے کتاب پر کہتے ہیں ہم نے کہا کہ ظاہر یہ ہے کہ اس کا معنی یہ ہے لہتمال ان یکونا معنی اس لیے کیونکہ یہ بھی احتمال ہے کہ اس کلام کا معنی یوں ہو جائے ما زربا احدا احد الا عمران زید فیفید انحصار صفت کل واحد منہما فی الاخری تو یہ فائدہ دے گا کس چیز کا فائدہ انحصار صفت کل واحد منہما کہ ان دونوں میں سے ہر ایک کی صفت بند ہو رہی ہے فی الاخری کس میں دوسرے میں یعنی زید کی زاربیت عمر میں بند ہے اور عمر کی مضروبیت زید میں تو دونوں میں سے ہر ایک کی صفت ایک دوسرے میں بند ہے وَهُوَ اَيْزَنْ خِلَافُ الْمَقْصُودُ اور یہ معنی بھی خلاف مقصود ہے مثلاً میں تو صرف زاربیت کا حصر پیدا کرنا چاہتا تھا اور اب تو دونوں کا حصر آ گیا یہ کیا ہے مقصود کے خلاف ہو گیا کہتے ہیں وَأَمَّا وَجُوبُ تَقْدِيمِهِ عَلَيْهِ بھئی اب چوتھی سورت کی وجہ ذکر کر رہے ہیں بھئی چار جگہیں ہیں جہاں پر فائل کو مقدم کرنا واجب چوتھی جگہ کیا تھی جب فائل کس کے بعد واقع ہو معنی اللہ کے بعد واقع ہو یعنی انما کے بعد واقع ہو تو اس صورت میں بھی فائل کو مقدم کرنا واجب کیا جملہ میں نے لکھوایا تھا انما زاربا زیدون عامران انما حصر پیدا کرتا ہے تخصیص پیدا کرتا ہے اور کس جز میں جز اخیر میں اور جز اخیر کیا ہے عامر ہے تو اس صورت میں زید کو مقدم کرنا واجب ہے ورنہ اگر آپ زید کو مؤخر کریں گے تو حصر اُلٹ جائے گا بات سمجھ میں آگئے یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں وَأَمَّا وُجُوبُ تَقْدِيمِهِ عَلَيْهِ اور باقی فائل کو مقدم کرنا مفعول پر فی صورت وقوع المفعول بعد معنی اللہ اس صورت میں جبکہ مفعول معنی اللہ کے بعد یعنی انما کے بعد واقع ہو کہتے ہیں اس صورت میں فائل کو مقدم کرنا واجب ہے لِأَنَّ الْحَسْرَهَا هُنَا فِي الْجُزْءِ الْأَخِیرِ اس لیے کیونکہ حصر یعنی تخصیص جو ہے وہ یہاں پر جز اخیر میں ہے آخری جز میں ہے فَلَأُخِّرَ الْفَاعِلُ اگر فائل کو مؤخر کر دیا جائے لَنْقَلَبَ الْمَعْنَا قَطْعًا تو معنی اُلٹ جائے گا قطعی طور پر پھر تو معنی یقینی طور پر اُلٹ جائے گا آپ حصر پیدا کرنا چاہتے تھے کس کے لیے کس میں عمر میں اور آپ اگر زید کو مؤخر کر دیں گے تو حصر کس میں پیدا ہو جائے گا زید میں پیدا ہو جائے گا لہذا اس لیے بھی جب مفعول معنی اللہ کے بعد واقع ہو تو فائل کو مقدم کرنا واجب ہے بات سمجھ میں آگئے آگے دیکھئے کہتے ہیں وَإِذَا تَصَلَ بِهِ اَيْ بِالْفَاعِلِ زَمِيرٌ مَفْعُولٍ نَحْوُزَرَبَ زَیْدًا غُلَامُهُ أَوْ وَقَعَ اب وہ چار جگہیں ذکر کریں گے جن کے اندر فائل کو مؤخر کرنا واجب ہے کونسی جگہیں بھئی پہلے چار جگہیں وہ ذکر کی جہاں فائل کو مقدم کرنا واجب تھا مفعول پر اب وہ چار جگہیں ذکر کریں گے جہاں فائل کو مفعول سے مؤخر کرنا واجب ہے وہ کون کونسی جگہیں ہیں پہلے صرف مطن مطن دیکھ لو کہتے ہیں وَإِذَا تَصَلَ بِهِ زَمِيرٌ مَفْعُولٍ اور جب فائل کے ساتھ مفعول کی زمیر جڑ جائے کس کے ساتھ بھئی یہ دیکھو درمیان میں مثال دی ہوئی ہے زَارَبَ زَیْدًا غُلَامُهُ زَارَبَ زَیْدًا غُلَامُهُ اس میں دیکھو زَیْدًا مفعول ہے اور غُلَامُهُ فائل ہے توجہ ہے اور فائل کے ساتھ ہا زمیر جڑی ہوئی ہے جو مفعول کو راجے تو جب بھی فائل کے ساتھ مفعول کی زمیر جڑ جائے تو فائل کو مؤخر کرنا واجب ہے یہ غُلَامُهُ کو مؤخر کرنا واجب ہے اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو ازمار قبلہ ذکر لازم آئے گا کس طرح دیکھو زَارَبَ زَیْدًا غُلَامُهُ غُلَامُهُ اس زَیْدًا کو اگر آپ مؤخر کر دیں تو پھر زَارَبَ غُلَامُهُ زَیْدًا بن جائے گا اور غُلَامُهُ ہے فائل اور فائل کے ساتھ ہا زمیر ہے اور وہ کس کو راجے زَید کو اور زَید زَید لفظوں میں بھی مؤخر ہے اور رتبے میں بھی مؤخر ہے کیونکہ وہ مفعول ہے تو یہ ازمار قبلہ ذکر لفظان اور رتبتان دونوں ہوگا اور ازمار قبلہ ذکر صرف لفظاً ہو پھر تو جائز ہے لیکن لفظاً اور رتبتان ہو تو جائز نہیں لہٰذا لہٰذا پہلی جگہ جہاں فائل کو مؤخر کرنا واجب کونسی ہے جب فائل کے ساتھ مفعول کے زمیر جوڑ جائے تو پھر فائل کو مؤخر کرنا واجب ہے ورنہ ازمار قبلہ ذکر لازم آئے گا تو کہتے ہیں وَإِذَتْ تَصَلَ بِهِ زَمِيرٌ مَفْعُولٍ اور جب فائل کے ساتھ مفعول کی زمیر جوڑ جائے اَوْ وَقَعَ بَعْدَ إِلَّا یا فائل کس کے بعد آئے إِلَّا کے بعد آئے پہلے کیا گزرا تھا مفعول إِلَّا کے بعد آئے اب کیا کہہ رہے ہیں فائل إِلَّا کے بعد آئے اَوْ مَعْنَاهَا یا فائل کس کے بعد آئے معنی إِلَّا کے بعد آئے فائل کس کے بعد آئے اَوْ وَقَعَ بَعْدَ إِلَّا اَوْ مَعْنَاهَا اور یا وہ فاعل اللہ کے بعد آئے یا معنی اللہ کے بعد آئے توجہ ہے یہ اگلی دو جگہیں ما زاربا عمرن اللہ زیدن اللہ زیدن یہ زیدن فاعل کس کے بعد ہے اللہ کے بعد تو لہذا جب فاعل کس کے بعد آئے اللہ کے بعد آئے تو فاعل کو مؤخر کرنا واجب ہے شرط وہی ہے اللہ فاعل اور مفہول دونوں کے درمیان ہونا چاہیے اسی طرح اگر فاعل معنی اللہ کے بعد آئے تو بھی فاعل کو مؤخر کرنا واجب کونسا جملہ تھا میں نے آپ کو لکھوایا تھا انما زاربا عمرن زیدن یہ زید آخر میں ہے اور اس میں حسر ہے تو اس کو مؤخر کرنا ہی واجب ہے اگر آپ مقدم کریں گے تو حسر اُلٹ جائے گا تو کہتے ہیں اَوْ وَقَعْ بَعْدَ إِلَّا اَوْ مَعْنَاهَا یا فاعل اللہ کے بعد واقع ہو یا معنی اللہ کے بعد واقع ہو اَوِدْ تَصَلَ مَفْعُولُهُ بِهِ یا مفعول جو ہے وہ فیل کے ساتھ جڑ جائے یعنی مفعول کی ضمیر متصل آجائے فیل کے ساتھ وَهُوَ غَيْرُ مُتَصِلِن اس حال میں کہ فاعل غیر متصل ہو توجہ ہے چوتھی جگہ جہاں فاعل کو مؤخر کرنا اور مفعول کو مقدم کرنا واجب ہے وہ جگہ ہے جہاں مفعول ضمیر متصل ہو یعنی فیل کے ساتھ جڑا ہو اور فاعل غیر متصل ہو تو پھر اس صورت میں مفعول کو مقدم کرنا واجب کس طرح دیکھو مثلا بھئی یہ مثال بھی آگے ذکر کریں گے زارابہ کا زیدن زارابہ کا زیدن اب دیکھو زارابہ فیل کاف ضمیر یہ مفعول ہے اور زیدن فاعل اب دیکھو مفعول کیا ہے کاف ضمیر ضمیر متصل ہے فیل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور فاعل غیر متصل ہے فاعل غیر متصل ہے تو اب فاعل کو مؤخر کرنا واجب ہے کیوں مؤخر کرنا واجب کیونکہ اگر آپ فاعل کو مقدم کریں گے تو زارابہ کا یہ کاف ضمیر کو کیا کرنا پڑے گا زید کے بعد لے جانا پڑے گا تو یہ متصل رہے گی یا منفصل ہو جائے گی یہ تو منفصل ہو جائے گی اور ہم نے تو کیا کہا کہ مفعول کیا ہونا چاہیے ضمیر متصل ہو اور فاعل غیر متصل ہو بھئی فاعل غیر متصل ہو یہ قید بھی ضروری ہے کیونکہ اگر فاعل بھی متصل ہوا مفعول بھی متصل ہوا پھر فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے زارابتو کا زارابتو کا زارابتو میں تا ضمیر فاعل اور کاف ضمیر مفعول تو فاعل بھی ضمیر متصل اور مفعول بھی ضمیر متصل تو جب دونوں متصل ہوں پھر فائل کو مقدم کرنا واجب ہوتا ہے اسی لئے انہوں نے کیا کہا کہ مفعول جب ضمیر متصل ہو اور فائل غیر متصل ہو تو پھر مفعول کو مقدم کرنا واجب تو کتنی جگہیں ہو گئیں چار جگہیں کون کون سی پہلی جگہ کہ جب فائل کے ساتھ مفعول کی ضمیر جڑی ہوئی ہو دوسری جگہ جب فائل اللہ کے بعد ہو لیکن شرط کیا کہ اللہ فائل اور مفعول دونوں کے بیچ میں ہو تیسری جگہ کہ فائل معنی اللہ کے بعد ہو اور چوتھی جگہ کہ جب مفعول ضمیر متصل ہو فعل کے ساتھ اور فائل غیر متصل ہو ان تمام صورتوں میں فائل کو مؤخر کرنا واجب ہے دیکھئے بھئی اب ترجمہ پہلے ذرا متن متن کا ترجمہ صرف دوبارہ دیکھ لو کہتے ہیں وَإِذَا اتَّصَلَ بِهِ زَمِيرٌ مَفْعُولٍ اور جب فائل کے ساتھ زمیر مفعول مل جائے اَوْ وَقَعَ بَعْدَ إِلَّا اَوْ مَعْنَا یا فائل اللہ کے بعد یا معنی اللہ کے بعد واقع ہو اَوْ اِتَّصَلَ مَفْعُولُهُ بِهِ یا فائل کا مفعول وہ فعل کے ساتھ جڑ جائے وَهُوَ غَيْرُ مُتَّسِلِن اس حال میں کہ فائل خود وہ غیر متصل ہو وَجَبَ تَأْخِیرُهُ تو ان ساری صورتوں میں فائل کو مؤخر کرنا واجب ہے بھئی اب آئیے شعرہ کے ساتھ اس کا ترجمہ دیکھیں کہتے ہیں وَعِذَتَ تَصَلَ بِهِ اَيْبِ الْفَاعِلِ مطن میں آیا تھا بِهِ شارح جامی نے بتلایا اَيْبِ الْفَاعِل بتلایا کہ بِهِ کی ہا زمیر کس کو راجے فائل کو اور جب فائل کے ساتھ مل جائے زمیر مفعول ان مفعول کی زمیر نَحْو زَارَبَ زَيْدًا غُلَامُهُ جیسی یہ مثال ہے غلامہ فائل ہے اور اس کے ساتھ ہا زمیر جڑ گئی جو مفعول کو راجے اَوْ وَقَعَ اَيْبِ الْفَاعِلُ یا فَاعِلْ وَاقِحُ بَعْدَ إِلَّا اسِ إِلَّا کے بعد الْمُتَوَسْتَتِ بَيْنَهُمَّا فِي سُورَةَيِ التَّقْدِيمِ وَالتَّاخِیرِ وہ اللہ جو بیچ میں آئے فائل اور مفعول کے فائل کے مقدم اور مؤخر ہونے کہ دونوں صورتوں میں نَحُمَا زَارَبَ عَمَرًا إِلَّا زَيْدٌ تو دیکھا اللہ کے بعد زیدن فائل آ رہا ہے کہتے ہیں وَفَائِدَةُ هَازَ الْقَيْدِ مِسْلُ مَا عَرَفْتَ آنِفًا اور اس قید کا فائدہ کونسی قید؟ یہ جو ہم نے بتلایا کہ اللہ کو دونوں کے بیچ میں آنا چاہیے کہتے ہیں اس قید کا فائدہ مِسْلُ مَا عَرَفْتَ یہ اسی طرح ہے جو آپ نے ابھی پہچان لیا ابھی ہم نے تفصیل ذکر کر دی تھی کہ کیوں درمیان میں ہونا ضروری بھئی یہاں لفظِ آنیفن آیا اس کو سمجھ لو آنیفن کا معنی ابھی ابھی جو مَا عَرَفْتَ آنیفن جو ابھی آپ نے پہچان لیا یعنی کچھ سطریں قبل بھئی کچھ جملے قبل آپ نے پہچان لیا یاد رکھو ابھی جو ہے نا یہ دو قسم پر ہوتا ہے ایک ماضی والا ایک حال والا اردو میں دونوں کے لیے ابھی کا لفظ استعمال ہوتا ہے مثلا میں نے آپ سے پوچھا آپ کیا کر رہے ہیں آپ نے کہا ابھی میں پڑ رہا ہوں دیکھو یہ ابھی حال والا ہے کہ فی الحال میں کیا کر رہا ہوں پڑ رہا ہوں اس کو کہتے ہیں ابھی تو یہ حال والا ابھی ہے اور ایک ابھی ماضی والا ہوتا ہے مثلا میں نے آپ سے پوچھا زید آ گیا ہے آپ نے کہا ہاں زید آ گیا ہے میں نے پوچھا کب آیا آپ نے کہا ابھی آیا کیا معنی ابھی فی حال والا یا قریب ماضی والا قریب ماضی میں ابھی آیا ہے تو یہ ابھی ماضی والا ہے تو اردو میں دونوں کے لئے ابھی کا لفظ استعمال کرتے ہیں چاہے حال والا ہو چاہے ماضی والا لیکن عربی میں فرق ہے حال والا ابھی ہو تو الانا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں الان الان میں نے آپ سے پوچھا کیا کر رہے ہو آپ کہتے ہیں اقرع الان اس وقت میں پڑھ رہا ہوں یا ادرس الان میں ابھی پڑھ رہا ہوں یہ حال والا ابھی ہے اور ایک ماضی والا ابھی ہے میں نے پوچھا زید کب آیا تھا آپ نے کہا ابھی آیا ہے جو ماضی والا ابھی ہے اس کے لئے عربی میں آنیفن استعمال ہوتا ہے دیکھو آیا ما عرفت آنیفن جو ابھی آپ نے جان لیا یعنی ابھی ماضی قریب کے اندر بات سمجھ میں آگئے او وقع الفاعل بعد معناہ اے معناہ اللہ یا فاعل معناہ اللہ کے بعد واقع ہو نہو انما زارب عمران زیدن کیا ترجمہ ہوگا انما زارب عمران زیدن عمر کو زید ہی نے مارا یا عمر کو صرف زید نے مارا اویت تصلہ مفعول ہو بھی یا فاعل کا جو مفعول ہے وہ مل جائے بھی اے بالفعلی کس کے ساتھ فعل کے ساتھ بِأَنْ يَكُونَ الْمَفْعُولُ زَمِيرًا مُتَّسِلًا بِالْفِعلِ با این صورت کے جو مفعول ہے وہ زمیر متصل ہو فعل کے ساتھ وَهُوَا اَيِلْفَاعِلُ غَيْرُ زَمِيرٍ مُتَّسِلٍ بِهِ اس حال میں کہ فاعل جو ہے وہ زمیر متصل نہ ہو اس حال میں کہ فاعل زمیر متصل نہ ہو مطن میں آیا وَهُوا آگے شارح جامی فرمارے اَيِلْفَاعِلُ کیا بتلانا چاہتے ہیں زمیر کا مرجع مطن میں آیا غیر متصل صاحب جامی نے درمیان میں زمیر کا لفظ نکال دیا غیر زمیر متصل یہ متصل سے پہلے زمیر کا لفظ کیوں نکالا صاحب جامی نے کیا بتلانا چاہتے ہیں شابہ یہ موصوف بتلانا چاہتے ہیں کہ متصل صفت کا سیغہ ہے اس کے لئے موصوف چاہیے اور وہ زمیر کا لفظ ہے یہاں تو کہتے ہیں وَهُوا اَيِلْفَاعِلُ غیر زمیر متصل اس حال میں کہ فاعل جو ہے وہ زمیر متصل نہ ہو نحو الزاربہ کا زیدن دیکھو اس کے اندر زاربہ کا زیدن اس کے اندر مفعول تو زمیر متصل ہے اور فاعل زمیر متصل نہیں وَجَبَ تَاخِیرُهُ تو ان تمام صورتوں میں فاعل کو مؤخر کرنا واجب ہے اَيْتَاخِیرُ الْفَاعِلِ عَنِ الْمَفْعُولِ یعنی واجب ہے فاعل کو مؤخر کرنا مفعول سے فی جمیعِ حَادِهِ سُورِ ان تمام صورتوں میں کہتے ہیں اَمَّا فِي صُورَتِ الْتِصَالِ زمیرِ الْمَفْعُولِ بِهِ کہتے ہیں وہ صورت جس میں مفعول بِهِ کی زمیر جوڑی ہوئی تھی فاعل کے ساتھ اس صورت میں فاعل کو مؤخر کرنا واجب لِأَلَّا يَلْزَمَلْ اَزْمَارُ قَبْلَ الزِّكْرِ لَفْزًا وَرُتْبَتًا تاکہ کہیں ازمار قبل الزِّكْر لَفْزًا وَرُتْبَتًا لَازِمْ نَا آئے وَأَمَّا فِي صُورَتِ وُقُوعِهِ بَعْدَ إِلَّا أَوْ مَعْنَاها اور باقی وہ صورت کے جس میں فاعل جو ہے فاعل جو ہے اللہ کے بعد یا معنی اللہ کے بعد آئے تو اس صورت میں اس کو مؤخر کرنا واجب ہے لِأَلَّا يَنْقَلِبَ الْحَسْرُ الْمَطْلُوبُ تاکہ حصرِ مطلوب کہیں اُلٹنا جائے وَأَمَّا فِي صُورَتِ كَوْنِ الْمَفْعُولِ زَمِيرًا مُتَّصِلًا وَالْفَاعِلِ غَيْرَ مُتَّصِلِينَ اور باقی وہ صورت کے جس میں مفعول تو زمیرِ متصل ہے اور فاعل غیرِ متصل ہے وہاں فاعل کو مؤخر کرنا واجب کیوں کہتے ہیں لِمُنَافَاتِ لِتَّصَالِ الْإِنفِصَالَ اس وراء سے کیونکہ اتصال اور انفصال میں منافات ہے اگر آپ فاعل کو مقدم کریں گے پھر تو مفعول زمیرِ متصل نہ رہے گا بلکہ کیا بن جائے گا منفصل کس طرح؟ بِتَوَسْتِ الْفَاعِلِ غَيْرِ الْمُتَّصِلِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْفِعْلِ بَا این صورت کے وہ فاعل جو غیرِ متصل ہے وہ زمیر اور فیل کے درمیان آ جائے گا بات سمجھ میں آ رہی ہے بھئی زارابہ کا زیدن ہے اس میں کاف زمیرِ متصل ہے اگر زید کو مقدم کریں گے تو پھر زید جو غیرِ متصل ہے وہ ان دونوں کے بیچ آ گیا تو پھر تو کاف متصل نہ رہے گی بلکہ کیا بن جائے گی؟ منفصل کہتے ہیں لِتَوَسْتِ الْفَاعِلِ غَيْرِ الْمُتَّصِلِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْفِعْلِ اس وجہ سے کہ وہ فائل جو غیرِ متصل ہے وہ مفعول اور فیل کے درمیان آ جائے گا بخلافِ مَا اِذَا کَانَا الْفَاعِلُ اَيْزَنْ زَمِيرًا مُتَّصِلًا ہاں بخلاف اس صورت کے جبکہ فائل بھی زمیرِ متصل ہو بے انہوں نے کیا کہا؟ مفعول زمیرِ متصل ہو لیکن فائل کیا ہو؟ وہ غیرِ متصل ہو اگر فائل بھی زمیرِ متصل ہو پھر تو فائل کو مقدم کرنا واجب ہے جیسے زرابتو کا بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں بخلافِ مَا اِذَا کَانَا الْفَاعِلُ اَيْزَنْ زَمِيرًا مُتَّصِلًا بخلاف اس صورت کے کہ فائل جو ہے وہ بھی زمیرِ متصل ہو فَإِنَّهُ حِينَئِذِنْ يَجِبُ تَقْدِيمُ الْفَاعِلِ تو اس وقت فائل کو مقدم کرنا واجب ہے نَحْوُ زَرَبْتُقَا جیسے زرابتو کا اس میں فائل بھی زمیرِ متصل اور مفعول بھی زمیرِ متصل تو اس صورت میں پھر فائل کو مقدم کرنا واجب ہے بات سمجھ میں آگئی چلیے بس بھائی حَذَا هُوَ الْمَرَامِ وَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْكَلَامِ